پڑھ لیں گے اور جن کے نہیں پڑھے جائیں گے پھر وہ پریشان ہوں گے آپ خود پوچھئے کیا آج میں وقت پر کلاس میں موجود تھی کیا حقیقت میں میں نے کل کی کلاس سے پورا فائدہ اٹھایا کچھ حصہ میرا کسی سوچ یا کسی خیال کی وجہ سے مص تو نہیں ہو گیا اور کیا پھر اس کو میں نے بعد میں میک اپ کیا اور پھر آج یہاں بیٹھنے سے پہلے میں نے دوبارہ نیت کی کہ میں آج کچھ بھی مص نہیں کروں گی آج میں کوئی بھی چیز ایسی اپنی کلاس کے ٹائم پہ نہیں کروں گی کہ جو مجھے اس سننے سے اس پہ غور و فکر کرنے سے روک دے اور جتنا زیادہ آپ اس چیز کے اوپر غور و فکر کرتے جائیں گے نا آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو یہ لگے گا کہ میں اچھا بڑھانے لگ گئی ہوں جی یہ بات کوئی آوٹو فن نہیں کہی میں نے میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم استاد کی بات کو پورے دل دماغ پروٹوکول اور عزت کے ساتھ سنتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ آج تو انہوں نے بہت ہی اچھا بڑھایا ہے اور کل کیا تھا؟ اصل میں انہوں نے بیسے ہی پڑھایا ہوگا ہمارا جی گمان ہونا چاہیے اپنے استادوں سے لیکن اصل میں میں نے چلتے پھرتے سنا دو تین چیزوں کی نیت کیجئے خود سے نمبر ایک چلتے پھرتے نہیں سننا ادھورہ نہیں سننا اور miss نہیں کرنا یعنی regular بھی رہنا ہے اور punctual بھی رہنا ہے دو چیزیں یاد رکھیں اور جو students follow up رکھتے ہیں classes کا lectures کا ان کو زیادہ مزا آتا ہے ہو سکتا ہے کل آپ کچھ ایسے دوستوں کو جانتے ہو جنہوں نے کل کا lecture live نہیں سنا یہاں بیٹھ کر آپ کی طرح ممکن ہے اور آپ نے پورا سنا پورے توجہ سے focus سے وَتَبَتَّلِلَيْهِ تَبْتِيلَا کی فیلنگز کے ساتھ اب آپ کے تو دل پہ نازل ہو گئی کچھ باتیں اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو آپ جن سے بات کریں گی جنہوں نے سنا نہیں کچھ سنا کچھ نہیں کہتے اچھا اتنا اچھا تھا اتنی باتیں تھی اوہ اچھا میں نے تو recording سنی ہے سنی نہیں اچھا وہ سنی تھی بھی شروع کی بیچ میں کوئی آ گیا دیکھیں اس وقت آپ imagination میں لائیے کہ آپ بالکل میرے سامنے بیٹھے ہیں بالکل face to face متقابلی اور اس کے بعد کیا ہوا آپ ہل سکتے ہیں آپ phone return کر سکتے ہیں نہیں کبھی بھی نہیں سوال نہیں پیدا تو استاد کیا مہمان کی مجودگی میں ہم کبھی کہہ لیجئے کہ فون بھی نہیں سنتے ہیں بعد میں بات کروں گی میں پس کوئی بیٹھا ہوا ہے I'm busy ہے کہ نہیں بالکل اس کو ذہن میں رکھئے گا آپ کی میری زندگی کا یہ خلاصہ ہونا چاہیے کہ ہم جب اس کام کو کرے تو پورا کرے ادھورا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پہ سوال کیا گیا کہ اللہ کو بندے کا کون سو مل اچھا لگتا ہے ہم تو آپ نے فرمایا ادھورا مہا وا انکاللہ رائٹ سوچئے بس اپنے لئے بھی لکھ لیں آج کی آپ کی سٹوڈنٹ ٹیپ سٹڈی ٹیپ یہی تھی اور وہ کیا ہے کہ آپ نے ایک اچھے سٹوڈنٹ بننا ہے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنے سیشن کو آج بھی ہمارے پاس بہت سارے جیمز ہیں اللہ تعالی ہمیں اس پر غور و فکر کی توفیق اتا فرمائے اب آپ کے ٹیکس بن اور نوٹ بکس پہ آپ کی باتیں شروع چند سیکنڈ کے لئے خود کو یقین دلائیے کہ آپ اس وقت خوش قسمت ترین انسان ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گائیڈ لائن لے رہا ہے آئیے شروع کرتے ہیں نحمدہ و نسلی علیہ رسولہ الكریم اما بعدو فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی رب یسر و لا توسر و تمم بالخیر شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن فیه القرآن حدل للناس و بیجینات من الهدا من الخدا والفرقان فمن شہد منکم الشہر فالیصمح ومن کان مریدا او علا سفر فائدت من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر و لا یرید بکم العسر ایک ایک لفظ کو دل پر غور سے لینے کی ضرورت ہے اس لئے میں دوبارہ پڑھوں گی اس ایسے کو یرید اللہ بکم اليسر و لا یرید بکم العسر ولی تکمل الادہ اس کے پر بھی غور کیجئے و لی تکمل الادہ و لی تکبر اللہ علا ما ہداکم و لعلکم تشکرون رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لئے سرہ سر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راز دکھانے والی ہیں اور حق اور باطل کا فرق کھول کر بیان کرتا ہے حق اور باطل کا فرق کھول کر بیان کر دینے والی کتاب ہے آپ کے ہمتھ میں اس وقت اور کیا ہے قرآن لہٰذا اب اس سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے سختی نہیں اس لئے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی قبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو بہت ہی خوبصورت آیات ہے اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان کہہ کر رمضان کے مہینے کا تعرف کروایا ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اللہ کی رحمت سے کہ ہم رمضان کے قریب سے قریب جا رہے ہیں یہ نہیں پتا کہ ہم ہوں گے کہ نہیں لیکن رمضان تو آئے گا دو میں سے ایک چیزیں ممکن ہیں ایک یہ ہے کہ ہم ہوں اور رمضان آجائے اللہ کرے ایسا ہی ہو اور دوسری سورت یہ ہے کہ ہم نہ رہے لیکن رمضان آئے سوچیے اگر آپ رمضان سے پہلے پوری تیاری ورپور ارادوں کے ساتھ بیٹھ چکے تو وہ رمضان کیسا ہوگا اور جس رمضان کو آپ نے بغیر تیاری کے ویلکم کیا اس کی کیا قیفیت ہوگی ایک ایسے ان ایکسپیکٹڈ مہمان کی طرح کہ جس کے آنے سے پہلے نہ تو گھر صاف تھا نہ کھانا بنا تھا دل سے پوچھئے کیا میں رمضان کے لیے تیار ہوں کیا حقیقت میں میں نے رمضان کو ویلکم کرنے کا ذہن بنا لی ہے کیونکہ رمضان جب بھی آتا اپنے سب بہت سی برکات لے کر آتا ہے کچھ کا تذکرہ ہم پچھلے سیشن میں کر چکے منتف جوائے میں مہمان بھی عموماً کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں اگر یہ ثواب سمجھ کر عبادت سمجھ کر کریں تو بہت اچھی بات ہے اور اگر اس کو ہم نے ایک رسم اور ایک اس لیے کہ وہ ہمارے گھر آئے تھے تو وہ بھی لائے تھے تو ہمیں بھی لے کے جانے کریں تو پھر یہ ایک معاشرت ہے جس میں کوئی حرچ نہیں ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں رمضان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہوں اس لیے کہ جب آپ اور میں رمضان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر وہ مہمان ہمیں بڑا خوبصورت لگے گا تو الحمدللہ میرا گمان ہے کہ آپ میں سے اکثریت کا جواب یس ہے آپ اسی کے بطابق اپنے ذہن کو لے کر چل رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن کہا ہم پچھلے سیشن میں جو چیز پڑھ چکے تھے اس کے اگر دو تین لفظوں اور جملوں میں اس کا خلاصہ کردو ری کیپ تو ہم نے کیا دیکھا تھا کہ رمضان خیر اور برکت کا مہینہ ہے خیر اور برکتیں سمیٹ کے لاتا ہے دوسرا ہم نے اہمیت اور فرضیت دیکھی تھی کہ روزہ اسلام کے بنیادی پلرز میں سے ایک پلر ہے پھر ہم نے دیکھا تھا کہ روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے اور رمضان کا مقصد کیا ہے آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے رمضان اور قرآن دونوں کی ہسٹری کیا ہے دونوں کا اپس میں تعلق کیا ہے رمضان اور قرآن لازم و ملزوم کیا ہیں اور آج کی سیشن کے بعد آپ کو جو فوائد ملیں گے ان میں سے ایک فائدہ کیا ہوگا کہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اس آنے والے رمضان میں کسرت کے ساتھ قرآن سے تعلق رکھے آپ دیکھیں جب آپ کو کسی کی ہسٹری پتا چل جاتی ہے کسی کا تعرف مل جاتا ہے نا تو اس کے بعد پھر آپ حقیقت میں اس کو اچھی طرح جاننے لگتے ہیں ہم جب سے بڑے ہوئے ہم نے روزے اور رمضان کا نام سنا اور سب کچھ لیکن بعد میں کیا ہوا کچھ چیزیں ہمارے لیے اتنی عام ہو گئیں کہ ہم نے اس کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیا اسی میں سے ایک چیز روزہ ہے اور قرآن ہے ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں اور this and that بس ہر چیز ایک ڈگڑ پہ چل رہی ہے لیکن اس وقت اگر آپ اور میں دیکھیں تو ہمیں اس چیز کا یقین آجائے گا کہ قرآن رمضان میں کیوں نازل ہوا آپ سب نے ماشاءاللہ کہیں نہ کہیں تو سیرت پڑھی ہوگی اور سٹوڈنٹس نے تو کئی جگہ پڑھی ہے اللہ کی رحمت سے دل سے پوچھئے کیا میں نزولِ وحی یعنی قرآن کے نزول کی تاریخ سے آگاہ ہوں کیا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ قرآن کے نزول کا سلسلہ رمضان میں شروع ہوا تھا کیوں کہا گیا کہ شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن وہ اس لئے کہا گیا کیوں کہ پہلی وحی رمضان میں آئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خوبصورت قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا اس لئے کہا جا رہا ہے کہ شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن پہلی وحی بھی رمضان میں تھی وہ تاک راتوں میں سے ایک رات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی علامتوں میں سے ایک علامت جب آئے وہ کیا تھی کہ آپ تنہائی پسند ہو گئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اس وقت آپ کی زوجیت میں تھی وہ محسوس کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے ہیں اور اس طرح سے آپ غارِ حیرہ میں جا کر عبادت کرنے لگے یہ چیزیں ہم نے شروع سے اپنی دینیات کی کتاب میں بہت اچھی طرح پڑی ہوئی ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ آخر کیوں شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن کیوں ہے شہر شابان اللذی انزل فیہ القرآن کیوں نہیں سوچئے میں جان کے رکی تاکہ آپ سوچیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم کسی اور مہینے میں قرآن کا نزول کیوں نہیں دیکھتے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن رمضان میں کیوں نازل ہوا یا شروع ہوا یا اس کا بیشتر حصہ کیوں نازل ہوا تو اس کا جواب آج لے لیجئے اس ایک آئیت سے یہ جس وقت پوری فوکس آپ اپنی شہر رمضان اللذی انزلہ والی آیت کو رکھیں گے اس لیے کہ جو بیج ڈالنے سے پہلے زمین کی تیاری ہوتی ہے آپ نے اگر کبھی گارڈننگ کی ہو تو آپ جانتے ہیں کہ پہلے کسان بیج کو ڈالنے ہیں بیج ڈالنے سے پہلے زمین کو نرم کرتا ہے پھر اس میں بیج ڈالتا ہے اور پھر محنت کر کے انتظار کرتا ہے کہ فصل اگے گی یا پھل آئے گا یا پودا لگے گا اسی طرح لکھ لیجئے ایک جم رمضان دلوں کو نرم کرنے کا مہینہ ہے رمضان کے لفظ کے ساتھ ہی ذہن میں رکھے گا کہ ایک کیفیت آنی چاہیے ڈگنگ کی شہر رمضان اللذی انزلہ فیہ القرآن کیوں ہے اس لیے ہے کہ رمضان میں ہم روزے کی کیفیت میں جب ہوتے ہیں تو ہمارے جسم کے ذاتی تقاضے یعنی جس کو آپ ہیوانی اور شہوانی خواہشات کے وہ دب جاتی ہیں اور ہماری روحانی ضروریات اور ہماری اندر کی جو طلب ہے نا وہ جاگ جاتی ہے اور جب آپ کے اندر طلب جاگ جاتی ہے نا تو پھر آپ کو قرآن دیا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے رمضان کا مہینہ ہمارے لئے یہ سریعہ رکھا کہ ہم پورے سال کی اپنی ضروریات کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں تو کسان بغیر زمین کے نرم کی اگر بیچ ڈال دے تو بیچ ضائع ہو جائے گا بلکل اسی طرح سے اگر قرآن دیا جاتا اس وقت جبکہ ابھی دل تیار نہیں تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی اس سے پہلے کہ اس کو اگر اپنے ذہن میں رکھ کر دیکھے تو آپ عبادت کرتے تھے غارِ حرام میں جاتے تھے تنہائی پسند ہو گئے تھے آپ کے دل پر اللہ تعالی نے وہ حقیقتیں کھولنی شروع کر دی دی کہ جن حقیقتوں کو سمجھ کر اس دنیا سے زیادہ اگلی دنیا کی فکر لگ جاتی ہے اللہ کے نفس سلم وہاں ہوتے حضر خدیجہ آپ کے لئے کھانا لاتی کئی روایات ہیں بڑی خوبصورت کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو خبر دیا کرتے تھے کہ خدیجہ آ رہی ہیں ان کو میرا سلام کہیے گا کبھی ان کو جنت کے ان محلات کی خوشخبری دی جاتی تھی کہ جس میں شعور و غل نہیں ہوگا تو اس وقت ہم کوئی تفسیر نہیں کر رہے اس آیت کی میں تو اپنا اور آپ کا ذہن اس چیز کے لئے تیار کر رہی ہوں کہ ہم اس آنے والے رمضان کے لئے تیار ہو جائے آپ اور میں اپنے آپ کو اس کے ساتھ لیں اور بعد میں پھر انشاءاللہ ہم چند سلائٹس کو دیکھیں گے اس وقت صرف آپ کے میرے سامنے شاہر و رمضان والی آیت ہونی چاہیے اس کو کھول لیجئے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جس کو یہ بات سمجھ آگئی اس کی زندگی میں خیر آجائے گی کیونکہ قرآن کی صرف یہی قائد کو سمجھ جانا ہمارے لئے اور ادھر ادھر کی بہت ساری باتوں کو سمجھنے سے آپ کو نہیں بتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے کیا پلان کیا لیکن اللہ تعالیٰ تو پہلے سے چیزوں کو پلان کر لیتا ہے ایسی ہی ایک رات تھی اور جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک بہت ہی نیا تجربہ تھا آپ میں سے میرے میں سے اگر کسی کو اچانک اندھیرے میں آ کر کسی نے سلام کیا ہو یا آپ سوچ رہے تھے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے لیکن آپ انٹر ہوئے اور کسی نے اندر سے سلام کی تو انسان ہونے کے ناتے آپ کو محسوس ہوگا کہ کچھ انجویجل چیز ہے چونکہ یہ نہ کبھی پہلے ہوا اور نہ کسی کے ساتھ یہ معاملہ تھا تو بالکل اسی طرح اللہ کے نفس سلم جبرائیل علیہ السلام کی آمد پہ گھبرا گئے ان کے دل میں ایک خوف ستاری ہوا پشری خوف تھا اور جب جبرائیل علیہ السلام نے پہلی وہی کی آیات سورة علق اقراب اسمی ربک اللہ سی اقراب اسمی ربک اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھ تو اللہ کے نفس سلم پر خشیت تاری ہو گئی اور بہرحال وہ وہی کا اخص تھا بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے اس پہ کبھی غور فکر کریں گے تو بہت کچھ آپ کو بھی مجلے گا اور مجھے بھی اللہ کے نفس سلم کو محسوس ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نمائندہ آیا اور پہلی پانچ آیات آپ کے اوپر نازل کی گئی ذرا سا اگر آپ غور کرنا چاہیں اپنے دل کو سمجھانے اور بجھانے کے لئے تو پہلی وہی کے لفظ کیا ہیں اقراب لکھیں ایک جملہ اقراب کا مانی کیا ہے پڑھئے اور ساتھ ہی کہہ دیا بسمی ربی کا اب ایک جم ہے آپ کے لئے آج کے دن کا وہ امت جن کو اللہ کی طرف سے پہلی خبر جو دی گئی وہ اقراب کی تھی اور پڑھنا بھی کیا ہے بسمی ربی کا رب کے نام کے ساتھ پڑھئے آج اس امت کا حال کیا ہے کیا آج امت مسلمہ حقیقت میں پڑھنے لکھنے والی امت ہے کیا ہمارے لئے اقراب بسمی ربی کا ایک بڑی خوبصورت ایکٹیوٹی ہے بچوں کو تو سکول میں بھیج دیتے ہیں کیونکہ پڑھانا تو ہے ان سے مستقبل لگا ہوئے ان پہ امیدیں ہیں ان پہ نظریں ہیں لیکن جب ہم بات کرتے ہیں بسمی ربی کا تو کیا کہتے ہیں ہاں وہ ایک مولوی صاحب بلائم ہے نا وہ آئیں گے اور وہ بچارے مولوی صاحب اللہ تعالیٰ ان پہ ہزاروں کروڑوں رحمتیں کریں سائیکل چلاتے ہوئے آ کر کتنی دیر تو گیٹ پہ کھڑے رہتے ہیں پھر آخیر کوئی بابا دروازہ کھولتا ہے تو مولوی صاحب کو اندر آنے کی اجازت ملتی ہے اور اس کے بعد برامدے میں پنکھا لگا کہ کہا جاتا ہے بابا جیدر بٹھے پھر وہ اندر جاتا ہے بچہ وہ نوکر اندر جائے گا پھر وہ اندر بیلیں ہو رہی ہیں بیگم صاحبہ وہ بیگم جی وہ باج جی مولوی صاحب آئے ہیں اب بچے کا مزاج ہی نہیں بن رہا اس کو تو کھیلنا اور اس کو تو بہت کچھ کام کرنے ہیں اب کیا ہوتا ہے اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں میں کیوں بولو ہم اپنے دلوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ آج ہمارے دلوں میں قرآن کے علم کی یہ اہمیت ہے اتنی بھی ہے جتنی صبح ساتھ بجے بچے کے سکول جانے کے وقت کی اہمیت ہے اور مزے کی بات دیکھئے کہ جو قوم اپنی نسلوں کو اس کتاب کا علم نہیں دے گی اور اس کی روحانیت نہیں دے گی تو پھر ایسے ہی ہوگا جو اس وقت ہوا ہے اگر اس وقت ہم امت کی حالت دیکھے مجموعی طور پہ تو یقین کیجئے کہ دل رونے کو دکھ کرتا ہے اتنے شوق سے تو ہم اتنے شوق سے تو ہم قرآن نہیں پڑھتے جتنے شوق سے ہم صبح کا احبار پڑھتے ہیں اب تو چونکہ سوشل میڈیا ہے وہاں بھی اخباریں رسالے آنے لگے اور بہت کچھ ہے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب صبح کا اخبار لینے کے لیے گھر والے چکر لگا رہے ہوتے تھے اور جو ہی اخبار والے نے اخبار پھینکا تو سب جھپٹتے ہیں پہلے میں وہ میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ایک فرنٹ پیچھ پڑھ رہا تھا دوسرا پیچھے بیٹھ کے دوسرا پیچھ پڑھ رہا اور کسی کے ہاتھ لگ گیا اخبار اب باقی بھول جائیں اور کسی کو پھر ادھر ادھر کے صفحے دے دیے جاتے تھے کہ آج ہم اخباریں اور خبریں اس سے زیادہ قرآن کو اہمیت دیتے ہیں کیونکہ دیکھیں اللہ تعالی خبر کیا دے رہے ہیں انزل فیح القرآن اس میں قرآن نازل کیا گیا اور قرآن بھی کون سا ہے خدل لنناس لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے یہ آج اس آیت کو سمجھ کر جائیں گے نا تو بہت کچھ ملے گا پھر ہم آپ کو کچھ سلائٹس کے تھروں گو تھروں بھی کرائیں گے کہ جو کچھ ہم نے آج سیکھا پہلی چیز آپ سمجھ گئے رمضان کا مہینہ اور رمضان کا لفظ شروع سے ہے اللہ نے بارہ مہینے بنا دیئے سورہ توبہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ اِنَّ اِدَّتَ الشُحُورِ اِنَّ اللَّهِ حِسْنَ عَشْرًا شروع سے بارہ تھے اور لفظ رمضان ہے نا رمضان سے ہے کرمی کو کہتے ہیں وہ مہینہ جس میں اونٹھوں کے اور گھوڑوں کے تلوے جلنے لگے ہمارے ذن میں آتا ہے کہ رمضان اور شوال اور شابان یہ نام ہم نے بعد میں رکھے ایسا نہیں ہے نبوت سے پہلے بھی عرب لوگی ناموں سے آگا تھے تو رمضان کا مہینہ عموماً گرمیوں میں آتا تھا اور اس میں آج اس کو رمضان کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارے گناہ جلتے ہیں دعا کیجئے اے اللہ اسال میرے ساری گناہ جلا دے رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو لانے والا مہینہ تو اللہ تعالیٰ نے انتظار کیا اور رمضان کا مہینہ منتخب فرمایا اللہ سے انزل فیہل قرآن سے کیا پتا چلا دو باتیں لکھ لیجئے نمبر ایک کے پہلی وہی رمضان میں آئی اور دوسری بات جائے کہ پورے کا پورا قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوحے محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کیا تو وہ رمضان تھا قرآن کے دو نزول ہیں یہ بالکل ایسے ہے کہ پہلے آپ ساری چیزیں کٹھی کر کے ایک جگہ رکھتے ہیں پھر وہاں سے ضرورتا تھوڑی تھوڑی کر کے لے لیتے ہیں سٹاکنگ اللہ تعالیٰ نے یہی کیا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کو جمع کیا اور وہاں سے تقریباً تئیس سال میں یہ اللہ کے نفس سلم کی قلبِ اتھر پہ نازل ہوتا گیا سورہ بکرہ میں پہلے پارے کے ان پہہلا قلبی کا ہم نے آپ کے دل پہ قرآن کو نازل کیا اور حقیقت ہے کہ یہ قلبِ محمد ہی تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے اس قرآن کو قبول کر لیا اور اس کا بوچھ اور اس کا وزن سہ لیا ورنہ تو اللہ تعالیٰ خود سورت حشر کی آخری آیتوں میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پہ نازل کر دیا جاتا تو تم دیکھتے کہ یہ اللہ کی خشیت سے گھبرانے لگتا تو باہرحال اللہ کے نبی کے دل پر یہ قرآن نازل ہوا اب یہ قرآن ہے کیا اس کو دیکھئے گا قرآن کا لست قرآن ایسے ہے نا جمع کرنا تھوڑا تھوڑا کرنا اور اس کے بہت سارے معنی ہیں جو اس وقت موضوع نہیں ہے ہمارا لیکن میں صرف آپ کو اس لیے بتانے لگی ہوں کہ مراج کا موضوع رمضان اور قرآن ہے تو شہرہ رمضان اللہ ذی انزلہ فیہل قرآن میں کیا ہے کہ یہ قرآن نازل ہوا قرآن کی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں میں سے آخری کتاب مکمل کتاب نہ تبدیل ہونے والی کتاب اور یہ وہ کتاب ہے جس کے ساتھ انسانوں کی اور قوموں کی اور امتوں کی قسمت لگی ہوئی ہے جس دور کے لوگوں نے اس کتاب سے فائدہ اٹھایا اس پہ غور و فکر کیا اس کا کما حق کا ہو حق ادا کیا اللہ نے اس قوم کو عزت کر دے دی اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عزت دیتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ رصفہ بھی کر دیتا ہے اب یہ قرآن ہے کیا ایک اس کو ون لکھ لیجئے پہلی خوبی قرآن کی کہہ کہ یہ لوگوں کے لئے ہدایت ہے گائیڈ بک ہے اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدن کا لفظ ال کے بغیر ہے یعنی نقرہ میں ہے تو یہ کومن گائیڈنس ہے اور آگے مزے کی بات ہے کہ لن ناس ہے یہ نہیں کہا گیا ہم تو اتصال یہ سوچتے ہیں کہ قرآن میں مسلمانوں کے لئے ہدایت ہے یہ بھی نہیں کہا یہاں حدن للمحسنین بھی نہیں کہا کومن گراؤن پہ بات کی حدن لن ناس تو یہ کیا ہے ذرا سے اس کو دیکھئے گا یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالی نے کیسے بیش کیا کیا حالات دیئے کہ یہ لوگوں کے لئے ایک روڈ میپ بنی امیجینیشن میں لائیے آپ کو کہیں جانا ہے اب جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں اس کو ذہن میں لائیے گا آپ کو اپنے شہر سے نکل کر قریب کے دوسرے شہر میں جانا ہے جو تقریباً ایک گھنٹے کی مسافت پہ ہے اب اس ایک گھنٹے کی مسافت پہ جو ہے آپ وہاں پہنچنا چاہ رہے ہیں اور جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے بہت ساری چیزیں چاہیئے آپ کو کیسے چاہیئے آپ کو چاہیئے سب سے پہلے جانا کدھر ہے روڈ میپ کدھر ہے گھر سے نکلتے لائٹ کے لیفٹ کدھر جانا ہے سوچیے ذرا اب آپ گاڑی میں بیٹھے آپ کا خیال تھا کہ آپ کو جگہ کا پتہ ہے لیکن پتہ ہی نہیں ہے آپ کیا ہوا رائٹ جاؤں کے لیفٹ آپ کہتے ہیں I think so رائٹ جانا تھا چلتی ہوں بس وہ سیدھا ہی راستہ ہے وہ انہوں نے بتایا تھا ایمیجنیشن میں لائی ہے نا کہ وہ دور نہیں ہے کہ جب نیویگیٹر سے ٹوم ٹوم تھا جی پی ایس تھا لوگ خود ہی اپنی میموری سے یاد رکھتے تھے آپ گھر سے نکلے گاڑی کا رخ کیا اور چل پڑے اور مین روٹ پہ آگئے چلتے جا رہے ہیں بس آپ کو لگتا ہے کہ میں جلدی سے پہنچ جاؤں گی اپنی منزل پہ لیکن جو ہی آپ کچھ فاصلہ تیہ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ روٹ جو ہے یہ دو حصوں میں بٹ رہی ہے ذرا سا اپنی انیلیجی اپنی thinking power کو use کر کے انیلیجی کو سمجھئے گا گھر سے نکلے اس یقین پہ کہ مجھے رستہ آتا ہے لیکن جب روٹ پہ گئے تو اب مین روٹ پہ کچھ دور جانے کے بعد محسوس ہو رہا ہے کہ آگے سڑک دو حصوں میں بٹ رہی ہے تو ظاہری بات ہے کہ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ مجھے کدھر ہوننا ہے رائٹ کے لیفٹ آپ گاڑی سلوڈان کرتے ہیں ڈاؤٹ ہے ذہن میں کہ مجھے رائٹ جانا ہے کے لیفٹ اب جو ہی آپ نے دیکھا گاڑی کس ہلکہ کرتے ہی تو آپ کو دو سائن دیکھیں جو رائٹ کی طرف جاتی بھی روٹ پہ بھی اور لیفٹ والی پہ بھی ہے رائٹ سائٹ پہ نظر ڈالی تو آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ انسٹرکشنز ہیں کہ یہ روٹ مثال دے دیتی ہوں موس جاتی ہے اور آپ کو بھی موس ہی جانا تھا اور بہت ضروری پہنچنا ہے یعنی آپ کی ڈیسٹینیشن وہاں ہے ہاسپٹل ہے ائرپورٹ ہے جو آپ کسین میں سوچتی وہ تھی چل پڑے نہیں ابھی چلیں گے نہیں لیکن ساتھ ہی کچھ انسٹرکشنز ہے کہ روٹ بہت خراب ہے ٹوٹا ہوگا ہے نیرو ہے اور بیچ میں کئی جگہ جنگل بھی آئے گا جہاں سے جنگلی جانروں کے آنے کا خطرہ بھی ہے اور راستے میں کہیں پانی کا انتظام نہیں کوئی بھی ریسٹنگ ایریا نہیں ہے کچھ بھی ہے اس کے بعد لیکن اینڈ پہ آپ کی ڈیسٹینیشن ہے آپ کہتے ہیں کہ راستہ تو یہی ہے لیکن ہے بڑا خطرناک چلو ذرا میں دوسری طرف بھی دیکھ لوں آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کارپیٹیڈ روٹ خوبصورت راستہ بہت ہی سجا سمرا اور تھوڑی تھوڑی دور راستے میں پکنک پوائنٹس ہیں ریزورٹس ہیں آپ کے تو موں میں پانی آتا ہے لیکن پڑھتے پڑھتے نیچے آپ لکھتے ہیں کہ اس روڈ کے اینڈ پہ ایک جنگل ہے اور جو گاڑی وہاں جاتی ہے جنگلی جانور آ کر اس کو کھیر لیتے ہیں یا آگ لگی بھی ہے کہیں اور یہ گاڑی سیدھ سلپ ہوکے اس آگ میں گرے گی اب یہاں خود سے سوچئے چھوٹیں ساری چیزوں کو اپنے تصور کے ساتھ سوچئے کہ آپ کدھر مڑیں گی آپ کدھر مڑیں کتنے لوگ ہیں جو رائٹ پہ مڑیں گے مجھے جواب نہیں دیجئے خود کو دیجئے اور کتنے ہیں وہ کہیں گے چھوڑو چھوڑو موس کو چھوڑو سفر کو چھوڑو جو جہاز کا ٹکٹ لیا ہے اس کو پیچھے ڈالو ذرا یہ لیفٹ سائیڈ مڑتے ہیں اور رستہ دیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں کہ ادھر ہے کیا کیا ایک بھی نہیں ہوگا اس وقت میں اگر آپ سے پوچھو نا تو آپ میں سے ایک بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں لیفٹ پڑوں گی رائٹ چھوڑ کے کیونکہ نہ سمجھی کی بات ہے ایک گھنٹے کے راستے کے سفر کو پورا کرنے کے بعد انجام تباہی اور موت اور آگ میں جانا ہو تو کون جائے گا کوئی بھی نہیں جائے گا اور دوسری طرف دیکھ لیجئے تو آپ خود جانتے ہیں اور آپ محسوس تو کر کے دیکھئے اس چیز کو آپ لوگوں کو خود بخود اس چیز کا یقین آ جائے گا لیکن عملی زندگی میں ہم کیا کر رہے ہیں ہم ایسے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو رائٹ پہ چل رہے ہیں اکثر لوگ لیفٹ پہ ہیں اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ تو آپ نے میں نے ہدا لن ناس پہ غور و فکر کرنا ہے کیا میں ہدایت پہ ہوں کیا مجھے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ آتا ہے کیا آپ نے میں نے حقیقت میں اپنے آپ کو اس کتاب کے ہاتھوں میں دے دیا یاد رکھیے بہت خطرناک سفر ہو جاتا ہے اس رائیور کے ساتھ جس کو رستے نہ آتے ہو ایک گھنٹے کا سفر دو گھنٹوں میں گرائے گا اور سوان جو کچھ بھی لے لیجئے اس پہ آپ کی میری زندگی میں اس کتاب کا آ جانا سہولت اور آرام اور آسانیوں کا لانا ہے یہ کتاب حقیقت میں آپ کے میرے لیے نہیں یہ مسلم نون مسلم یہ ریلیجس یہ نون ریلیجس یہ پریکٹسنگ یہ نون پریکٹسنگ جو نام بھی آپ کمپیریزن میں لے سکتے ہیں لے لیجئے کہ یہ کتاب آپ کی زندگی کو آسان کرتی ہے آپ یہاں حدر لن ناس کے نام پر لکھیے یہ آسان کرتی ہے حقیقت یہ کہ انسانیت کو جتنے بھی مرض لاحق ہے آج فتنے فتنہ جو نا بیماری ہوتی ہے اصل میں پڑھیں گے اگلے ویک سے انشاءاللہ بہت کچھ سنیں گے اور اس سنڈے کا لیکچر مص نہ کریے گا اس میں آپ کے پورے ٹاپک کا حیاتہ ہوگا انشاءاللہ حدر لن ناس آج انسانیت کے سارے مسئلے ویسٹرن وارڈ کے اور ایسٹرن وارڈ کے تھرڈ وارڈ کے اور فرسٹ وارڈ کے اس کا حل کیا ہے حدر لن ناس یہ کتاب ہدایت سے بھربور کتاب اس کو لینا ہے آپ نے اور میں نے اللہ کے حکم سے اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو زندگی میں لانے کے بعد سمجھ آتا کہ زندگی ہے کیا فی ہی ذکرکم آگے ہم پڑھیں گے سورت سات ستر میں پارے میں آئے گا فی ہی ذکرکم اس میں تمہارا ذکر ہے تو آج ایک نیت کیجئے کہ یہ کتاب جب انسانیت کی ہدایت کی ہے تو سب کو کس نے دینی تھی آج تو مسلمان اس کو پڑھ رہے ہیں تو یاد رکھیں ایک جملہ لکھ لیجئے کہ ہے یہ ہدایت انسانیت کے لئے لیکن دے اللہ نے مسلمانوں کو دی یہ کتاب کہ تمہیں میں نے دی اب تم اپنے اردگرد والوں کو دو کنتم خیر امت نخریجت لن ناس اس کو شیئر کرو شیئرنگ is کیرنگ تو پھر آپ کا میرا فرض ہے کہ اپنے اردگرد رہنے اپنے حلقے احباب میں ہم جس فیلڈ آف لائف میں ہیں ادھر کے ان لوگوں کو جن کو یہ کتاب نہیں ملی ان کے ساتھ شیئر کیجئے اللہ کرے کہ ہم اس میں کامجاب ہو جائے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ چیز ہے جو حقیقت میں آپ کے میرے لئے زندگی کو آسان کرنے لئے کتاب ہے دوسری چیز پر چلیے و بیجینات من الحدا یہ ہدایت کی دلیلیں ہیں اب اس میں اور پچھلے میں فرق دیکھئے پہلے کیا تھا حدن نقیرہ میں یہاں ال کے ساتھ حدا ہے بات سمجھ گئے ہیں اس میں اور اس میں کیا فرق ہے تو لکھ لیجئے بیجینات من الحدا سے مراد ہے ہدایت کی کھلی کھلی نشانیا اس دنیا سے آگے بڑھ کر آخرت تک کی چیزیں اس کتاب سے ہمیں ملیں گی یہ ہے اہدن سرات المستقیم اللہ سیدھا راستہ دکھا اللہ مجھے اس کتاب سے جوڑ دے تو یہ قرآن دنیا کی راستے بھی دکھاتا ہے یہاں کس نے کامجاب ہونا ہے کس نے آگے بڑھنا ہے کس کو خیر ملنی ہے اور آخرت تک جنت تک کس کس نے پہنچنا ہے یہ اس قرآن سے ملے گا یہ آپ کی دنیا کی بھی بک ہے جس میں سے آپ گائیڈ لائن لیں گے تو اس کو اگر دیکھیں تو یہ ہدایت سے وگلا درچہ اس وقت صرف اتنا سمجھ لیجئے کومن گائیڈنس بھی اس کتاب میں ہے اور پروپر گائیڈنس بھی اس کتاب میں ہے ہماری زندگی کے عمومی مسائل اس کتاب سے حل ہوں گے اور خاص اور خصوصی مسائل بھی اسی سے حاصل ہوں گے ریلیجئس لی اور سوشل لی اور سیاسی طور پہ جو مسائل کسی ملک میں ہیں قانونی مسائل کا حل اس کتاب میں ہے اور تیسری چیز دیکھئے والفرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی یہ بہت اہم نقطہ ہے حق اور باطل کو الگ کرنے والا ہے یہ قرآن یہ کیا ہے یہاں میں اپنے ان سارے ساتھیوں اور بھائی وہنوں کے لئے بڑی محبت اور درد محسوس کرتے ہوئے بات کروں گی جنہوں نے ابھی تک قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑا اس قرآن کو واقع ہدن اور بینات من الحدا نہیں بنایا وہ کیا ہے کہ اس قرآن کو پڑھنے سے پہلے یا اس کو پڑے بغیر انسان کو ہدایت کی بات سمجھ نہیں آتی صحیح کیا غلط کیا بھولے بھالے لوگ چھوٹے چھوٹے مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہر سال دیکھئے کہ دور قرآن ہوتا ہے یا رمضان آتا ہے ہر سال وہی مسائل چھوٹے چھوٹے روزہ ٹوٹ گیا کہ آگئی تو روزہ ٹوٹ گیا اور میں سہری میں دیر سے اٹھی تو یہ تو وہ تو وہ مجھے بہت پیار آتا ہے اسے لوگوں پہ پہلی بات ہے مجھے اسے لگتا ہے کہ ان کی پیاسیں اور ان کو پانی چاہیے لیکن بات یہ ہے وجہ اس کی کہہ کہ فرقان نہیں ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے بعد فرقان ملتا جہاں بھی لفظ قرآن پڑھنا میں کہوں تو آپ سمجھ آئیے گا کہ اس سے مراد صرف ناظرہ نہیں ہے اس سے مراد صرف تجوید بھی نہیں ہے اس سے مراد سیلیکٹڈ آیات کا کورس بھی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد فاتحہ سے ناز تک کا سفر ہے روٹ ٹو فروٹ جب تک آپ اور میں قرآن پاک کے پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک سمجھتے نہیں اللہ کی مراد نہیں پتا چلتی تو بات نہیں آئے گی ہم سمجھ نہیں سکیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کے غلط کیا جائز کیا نجائز کیا مکمل کیا ردھورا کیا اور اس طرح کی بات ہے اس لیے اس کتاب کو پڑھئے یہ آپ کی میری زندگی کی ضرورت ہے چلیے یہاں تک تو قرآن کی بات ہوئی اگر آپ اس آیت کا انداز دیکھیں تو فرقان لفظ کے اوپر جیم لکھا ہوا ہے مراد ہے کہ جائز ہے کہ آپ یہاں تھوڑا سا ایک پوز لے لیں یہاں تھوڑا سا سوچ لیجئے سمٹ لیجئے اور وہ کیا ہے کہ خلاصہ کر دیتی اتنی بات کا کیونکہ آگے سے رمضان شروع ہو رہا ہے روزے کے مسائل شروع ہو رہا ہے بلکہ آپ کہہ لیجئے کہ آگے سے روزے کی بات شروع ہو رہی ہے شہر رمضان یہ ہے رمضان اور قرآن کا تعلق کہ اس قرآن کو رمضان میں پڑھنا اور اس میں انشاءاللہ ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں ابھی آگے جا کر اب آیت کا جو اگلہ حصہ نا یہ کچھ مسائل سے متعلق ہے جس میں انشاءاللہ ہم نے آپ کے لیے ڈیزائن کی ہے ایک پوری نشست ہوگی جس میں ہم رمضان کے مسائل سیکھیں گے گو تھرو کر لیں گے کہ روزہ کس سے ٹوٹتا اور کس سے نہیں اور انشاءاللہ انہی دنوں میں ایک دن پہ ہم اس طرح بات کریں گے اب اس آیت کو ذرا سا سمجھ لیجئے فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُشْشَهْرَ تم میں سے جو اس مہینے میں حاضر ہو مشاہدہ کر لے موجود ہو اور شاہدہ سے مراد مشاہدہ چاند بھی ہے علماء کہتے ہیں کہ چاند دیکھنے کا احتمام کرنا اور چاند دیکھ لیا ہے چاہے ایک مستند بندے سے گواہی مل دے وہ یہ مراد ہے تو روزہ رکھتے وقت آپ نے اس بات کا احتمام کرنا ہے کہ رمضان کا چاند دگ گیا الحمدللہ آج تو حکومتی سطح پر اس کا احتمام ہے نفس سلم کے دور میں بھی ہوتا تھا اور یہ بھی یاد رکھے کہ روزہ تدریج کے ساتھ یعنی تدریج کے لفظ کو اگر انگلیش میں بولوں تو آپ کو بہت ہی آسان لگے گا اور وہ کیا ہے کہ گریجویلٹی تھوڑا تھوڑا کر کے حکم نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ہمارے لیے رمضان کے اس روزے کو ڈیزائن کیا کہ پہلے اس کی کیفیت تھوڑی سی مختلف ہوتی تھی اور یقین کیجئے کہ اس وقت جو روزے کی کیفیت ہے نا اس سے زیادہ خوبصورت اس وقت روزے کی کیفیت ہے نا یہ بہت سارے مراحل سے گزرنے کے بعد سب سے بہترین کمبینیشن ہے پہلی بات جائے کہ روزے ہر عمت پہ فرض ہوئے ہم نے کل کے سیشن میں بھی بات کی تھی حضرت نوخ کے دور سے تھے پچھلی عمتوں پہ بھی روزے تھے آج بھی آپ دیکھتے ہیں تو کرسچنز بھی روزے رکھتے ہیں ہندو بھی روزے رکھتے ہیں جی اس بھی رکھتے ہوں گے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ایک ایسی خوبی دی ہے کہ یہ ہر چیز اس روزے کے ساتھ سب کا تعلق ہے لیکن جو اس وقت موجودہ روزوں کی کیفیت ہے نا ہماری آپ کی یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی حکمت کے ساتھ دیئے تو فمن شہیدہ منکم الشہر آج کے حکم کے مطابق وہ لفظیں قرآن پاک کے جن کی بنیاد پر روزہ فرض ہے فمن شہیدہ منکم الشہرہ فل یسم فل یسم کے لفظ کو اگر آپ خائلائٹ کرنا چاہیں تو بے شک کیجئے کہ آپ کو پھر روزہ رکھنا ہوگا اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ روزہ پہلے کسی اور کیفیت میں تھا آپ جاہیں تو روزہ رکھ لیں چاہیں تو نہ رکھیں کتنی سہولت دے دی لوگوں کے اوپر چوائز تھی اور یاد رکھیں آج بھی دعویٰ کا بہتری نکتہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر ایک تم دین کو امبوز نہ کریں چھوائے اس دیجئے چھوٹے بچے ہیں نماز پڑھنی آجائیے بٹا چھ سات سال کی عمر میں بچوں کو اس طرح نماز میں ساتھ لگائیے اور اسی طرح دب تھوڑے سے عادی ہو جائیں تو صرف فرضوں پہ لے آئیے جب تھوڑی فرضوں کی برداشت ہو جائے تو پھر سنتیں ساتھ لگا لیجئے پھر نوافل ہیں پھر دوسری چیزیں بھی ہیں تو فل یسم ہو سے پہلے روزے کی کئی کیفیات گزری ایک ایسی بھی کیفیت گزری کہ چاہے ہو روزہ رکھو چاہے اس کا کفارہ دے دو اب لوگ یوسٹو ہوگے جو پیسے والے تھے وہ کفارہ دے دیتے اور جو حمد اور طاقت والے تھے وہ روزہ رکھ لیتے اور پھر آخر میں فل یسم ہو گیا یہ لفظ آج میرے آپ کے لیے دلیل اس بات کی کہ روزہ رکھنا ہوگا کیا مسائل ہے وہ ہم بعد میں کبھی دیکھیں گے اس میں بھی رخصت دی و من کانا مریدن پہلی بات جو بیمار ہو سک پرسن کونسی بیماری جس میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا جس سے بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہو سکتا اور جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی اور تکلیف میں مبتلا ہونے کا موقع ہو اب یہ نہیں ہے کہ کٹ لگ گیا انگلی پہ چھوٹا سا تو آپ کہتے ہیں میں تو بیمار ہوں میرا تو خون نکل آیا نہیں اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کے متعلق بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہوتے ہیں وہ رمضان کے بارے میں اپنے بارے میں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شکر ہے رمضان میں ہی بیمار ہوئے یعنی ایک بہت ہی خوبصورت سی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ رمضان المبارک میں لوگوں کی مختلف قسمیں بن جاتی ہیں مثلا ایک وہ تیں جو کھانے پینے والے رمضانی ہیں بہت سارے لوگ رمضان کو جانتے ہی نہیں مگر سوائے اس کے کہ یہ کھانے پینے کا مہینہ ہے جتنے پکوڑے اور سموسے ہم رمضان میں کھاتے ہیں کبھی آگے پچھے کھائے اور کراچی اور امریکہ کینیڈا میں جتنی بریانی رمضان کی افطاریوں میں بنتی ہے بتائیے کبھی بنی تو کھانے پینے والے مسلمان وہ اپنے نفس کو جو وہ خواہش کرتے ہیں وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کس رہ سے کرتے ہیں سارا دیجئے ہی سوچتے رہتے ہیں آج افطاری میں کیا بنے گا اور مرد گروسری جمع کرتے رہتے ہیں اور عورتیں کبھی پکوڑوں کا سموس بے سنگھ ہلتی ہیں اور کبھی باقی چیزیں آپ جانتے ہیں کہ جتنا زیادہ انسان کھاتا ہے اتنا اللہ کی اطاعت میں اور عبادت میں سستی آنے لگتی ہے خالی بدنہ بھاگ بھاگ کے کام کرتے ہیں تو بہت زیادہ کھانا نہیں چاہیے اتنا نہ کھالی جیے سہری میں پکوڑے پکوڑے تو نہیں کھاتے سہریوں میں مومن پراتھے اور دہی اور لسی کہ زہر فجر پڑی نہ جائے اور اس کے بعد اگر بلفرد سوتے ہیں تو کھٹے ڈکار آئیں اور صبح اٹھتے ہیں کہ میں تو بیمار محسوس ہو رہی ہوں ایسا نہ کیتے ہیں مناسب کھائیے اور افطاری میں اتنا نہ کھائیے اور اتنی دیر نہ کھائیے کہ ایک تو مغرب چلی جائے اور دوسری بات ہے کہ تراوی پڑھنے کی حمد نہ آپ کہتے ہیں اب تو پیٹ ہل نہیں رہا کم کھانا چاہیے پھر اسی طرح ایک دوسری قسم کے لوگوں تو سوتے رہنے والے بعض لوگ رمضان کو جانتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ رمضان تو سونے کا دین ہے دن کو سوتے ہیں اور رات کو بھی سوتے ہیں اور روزہ رکھا ہوئے اس لیے سونا ہے اور جہاں میں ماں کو بھی تھوڑی سی نصیحت دوں گی کئی ماں اپنے جوان ہوتے ہوئے بچوں کو جب روزے رکھاتی ہیں تو کہتے ہیں سوتے رو زہر نکل رہی ہے نہ 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 اس کو نہیں اٹھانا اس کا روزہ اسیر آگئی نہیں اٹھایا اسیر کے آخری وقت میں کبھی بچے کو اٹھائے گا چلو آپ اس کو اٹھاتے ہیں کیونکہ ہم افتاری کا وقت قریب ہے اور پھر وہ بیچارہ زہر بھی پڑھا اور اسیر پڑھا ایسا ظلم نہ کیجئے گا یہ درست طریقہ نہیں ہے اگر سونا ہی تھا تو اس کے لیے اللہ نے رات دے دی آپ کو لہذا بہت زیادہ روزہ رکھ کر سونا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اور افتاری کے منتظر ہیں پہلے ہی دسترخان بچنے لگتے ہیں اور ساتھ بیٹھے ہی رہتے ہیں تکہ مغرب نہیں پڑھتے کہتے نہیں افتاری کرنی ہے کچھ رمضانی تاجر ہوتے ہیں جو اپنی تجارت چمکاتے ہیں ان کے بزار گرم رہتے ہیں مہنگی کر دیتے ہیں چیزیں بزاروں میں رہتے ہیں اس لیے مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے مسجد میں جائیں بھی تو قرار نہیں آرہا بھاگتے ہیں جلدی سے کیونکہ دکان پہ گاہک ہوں گے تو یہ بھی اچھی قسم کے لوگ نہیں ہوتے ہیں اسی طرح ایک ہوتے ہیں چندہ بٹورنے والے بھیگ مانگنے والے کچھ دین کے نام پہ چندے لینے دینے والے سڑکوں پہ کھڑے ہو کر یا پھر ممبروں پہ بات کرنے والے اور روڈز پہ آپ کو بھیگ مانگنے آلو کا انداز ہوگا یہ بھی کپسندیدہ بات نہیں ہے آپ نے میں نے کیا کرنا ہے رمضان کے مہینے کو اپنی اصلاح کی کا مہینہ بنانا ہے آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صالحین کو دیکھ لیجئے تو ان کے لئے رمضان بڑا قیمتی مہینہ ہوتا تھا وہ اس مہینے کے ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کا خیال رکھتے تھے اچھے عمل کرنے کے لئے اپنے آپ کو فارق کر لیتے تھے اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اس ایک مہینے میں پھر کام کا چھوڑ دیتے تھے راتوں کو تراویوں اور قیام اللہ علیہ کی نظر اور دن کو روزے اور ذکر الہی اور قرآن کے ذریعے زندہ رکھتے تھے اور اس طرح مسجدیں بھی آباد رہتی تھی اور گھروں میں بھی خیر ہوتی تھی اس طرح کے لوگوں کے لئے ہی اصل بات کیا ہے کہ وہ اس کا خیال رکھتے ہیں لیکن اگر آپ مریض ہیں اور بہت دکھی ہیں ہائے میں کیوں بیمار ہوئی میرا روزہ چلا اللہ نے آپ کوئی اجازت دی آپ بالکل پورے شرح صدر کے ساتھ روزہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھے گا کہ اس کو بعد میں پورا کرنا ہے پھر دوسری کٹیگری ہے سفر پہ ہیں آپ تو روزہ چھوڑ دیجئے لیکن دوسرے دنوں میں گنتی پوری کریں گے کیوں یہ رخصت دی اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتا ہے اور تنگی کا آسانی معاملہ نہیں چاہتا یعنی اگر کہا جاتا نہیں ہر حال میں ہی روزہ رکھو ہر حال میں ہی تمہیں روزہ رکھنا ہے بیمار ہے تب بھی رکھو سفر پہ تنبی ہو تو یہ اسر ہو جاتا یسر نہ رہتا اور یہ کیوں کہا کہ فائدہ تو من ایام نخر دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرو اس کی وجہ کہہ کہ ولی تو خملو لیدہ گنتی تو پوری کرنی ہے دیکھئے قضا تو کرنی پڑے گی آپ کلاس چھوڑ رہے ہیں یہ آپ کچھ اور چھوڑ رہے ہیں روزہ چھوڑ رہے ہیں اس کو پورا تو کرنا پڑے گا اور آخر میں دیکھئے ولی تکبیر اللہ اور اللہ کی بڑائی بیان کیجئے علامہ داکم اس پہ کہ اس نے آپ کو ہدایت دی وَلَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ آپ اس کا شکر کریں یہ تکبیر اللہ کیا ہے عید کی تکبیرات نماز عید ہے یہ پورا مہینہ روزہ رکھو اور عید کے دن پھر شروع میں ہی صبح میں نماز سے پہلے ہی تکبیرات کا سلسلہ ایسا بلند رکھو اور بڑائی کس بات پہ خوشی اللہ کی اللہ کا نام خوشی سے کیوں لو کہ اللہ ماہ داکم اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ہدایت بخشی ایک جم لکھئے گا ہدایت اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے پانے والے کو اللہ کا نام بلند کرنا چاہیے اور اللہ کا نام بلند کیسے ہوگا وَقَبِّرْهُ تَقْبِیرَ پوری دنیا میں اس نام کو عام کر دیجئے اس کلام کو عام کر دیجئے اور لال لکم تشکرون کہ اب انجائے کیجئے عید آگئی خوشیاں منائیے وقترین طریقے سے لیں کیا پتہ چلا خلاصہ کر دیتی ہوں ابھی تک کی جو بات ہے آج کے سیشن کا خلاصہ اور وہ کیا ہے نیکس سلائٹ پہ چلیے رمضان قرآن کا مہینہ ہے فرس ٹھنگ اپنے لئے یہ نوٹ کیجئے قرآن مجید کی تلاوت اور سمات اور علم و فہم کے حصول کا احتمام ہے یعنی اب آپ نے میں نے اس رمضان کے لئے کچھ نیتیں کرنی ہے اور وہ کیا ہیں کہ ہم نے کسرہ سے قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے لئے مناسب طریقے سے اچھے طریقے سے آپ قرآن پاک کو پڑھئے چاہیے ایک سفر پورا کریں ہمارے ساتھیوں میں ایک چھوٹی سی کمی ہے اور وہ کیا ہے زیادہ پڑھنے کی کوشش میں غلط پڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ نہ کیجئے تلاوت کیجئے گول بنائیے اپنے لئے کہ آج انشاءاللہ ہم اس سال کم مس کم ایک دفعہ پورا قرآن پڑھنے کی نیت کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی کوشش کیجئے گا بہترین طریقے سے تلاوت کریں اور اس کا ساتھ ہی دوسرا کام ہے سمات یعنی آج میں آپ کو چند چیزیں دے دیتی ہوں تاکہ آپ اس کو پھر اپنی فیملی میں شیئر کر کے تو کوئی ایک اچھا سا پلین بنا کر اپنے گھر میں لگا لیجئے جس کی وجہ سے پھر انشاءاللہ اللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے گھروں میں بہت ساری خیر آئے گی اور وہ کیا ہے کہ میں نے ایک قرآن پڑھنا ہے اور ایک سننا ہے یہ کیسے ہوگا آپ یہ کیجئے گا تلاوت تو آپ خود کریں گے تھوڑی سی آواز کے ساتھ کہ جس میں آپ خود بھی سن سکے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھی سی آواز کے ساتھ قرآن پڑھئے اب آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ کسی کا قرآن پاک ٹھیک نہ ہو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو نہیں موقع ملا تو آج ہی نیت کیجئے ابھی بھی کچھ دن ہیں تو اس میں بہترین طریقے سے اپنا یہ سفر شروع کیجئے گا ٹھیک ہے لیکن چلیے کوئی بات نہیں ہے بہت اچھا نہیں بھی آتا کم از کم عراب کی غلطیاں نہ ہو حرام غلطیاں نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ نے ایک کام کیا کرنا ہے کہ کسی کا سنی اور یہ اسے آپ دیکھئے گا کہ آپ کی اپنی بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی اور وہ کیا ہے کہ آپ نے آپ نے کسی کو سننا ہے اس کے لئے میں آپ کو چند نام ریکمینڈ کر دیتی ہوں آپ اپنے لیول کو چیک کرتے ہوئے دیکھ لیجئے گا کہ کیا بہتر ہے اور کیسے بہتر ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو کسی بھی اچھے کاری کی آواز میں سننا ہے ٹھیک ہے اب کس کی سنیں الحمدللہ ہم اس طور سے گزر رہے ہیں کہ جس میں واقعی اللہ تعالی نے بہت ساری سہولتیں دی ہیں تو نمبر ایک آپ یہ چیک کیجئے گا کہ آپ کی اپنی سپیڈ کیا ہے اگر آپ کی اپنی تجوید اچھی ہے اور قرآن پڑھنے کا انداز مناسب ہے تو پھر کسی ذرا سے مناسب سے یعنی فاسٹ آواز فاسٹ پڑھنے والے کاری کو منتقب کر سکتے آپ مثلا اس میں فلو کے ساتھ پڑھنے والوں میں سعدالغامدی کا نام لکھ لیجئے کاریم مشاری کا نام لکھ سکتے آپ اور اسی طرح امام سدیس کا نام ان تین چار لوگوں کے نام دیکھئے دوسری چیز یہ کہ نہیں آپ اتنا فاس ساتھ چل نہیں سکتے کرنا کیا ہے کہ آپ نے مصف کھولنا اور تلاوت پلے کرنی ہے آج کل فونس میں بھی ہیں آپ کے لئے ہم بھی کچھ اچھی آوازوں میں تلاوت کے لنکس شیئر کر دیتے ہیں ہمارے اسی رمضان پیج پہ آپ کو تلاوت کے کچھ پیج مل جائیں گے اور انشاءاللہ جو ریجسٹر ہے ان کو ٹیکس میں یعنی ان کو اس کے لنکس دیتی ہوں کہ فیملی ٹائم بنائیے مثلا آج کا پارہ میں نے اپنے بچوں بیوی شوہر گھر میں جو بزرگ ہیں جتنے بی لوگ ہیں ہم سب نے مل کے بیٹھنا ہے ریننگ ٹیبل پہ کھانا تو آنی رہا اور وہ بیجارہ اداس بیٹھا ہو ہے تو آپ وہاں سب اردگیٹ بیٹھئے اپنے اپنے مصف کھولیے اور جس میں جس کو بھی زیادہ ٹیکنیکلی چیزوں کی سمجھ آتی ہے وہ تلاوت پلے کریں اور آپ سب اپنے اپنے مصف کو دیکھیں گے اور ساتھ پڑھیں گے یہ ایکٹیوٹی کلاسز میں ہم کرتے ہیں ماشاءاللہ اپنے ایڈوانس کورسز میں سپیشلی تو ہوتا کہہ کہ پھر آہستہ آہستہ آپ کو اپنی غلطیاں دیکھتی ہیں کاری ساب پڑھ رہے ہیں اور آپ رکھ گئے ہیں تو دوسری طرف اگر وہ پورا کر چکے اور آپ پڑھتے ہی جا رہے ہیں تو یہ تلاوت اور جو سماعت انہیں اس پہ غور کیجئے گا کٹھا کیجئے اچھی سی آواز میں چلا کر آپ سب انچی بڑھیں جیسے کبھی مدرسوں میں سے بڑی خوبصورت آوازیں نہیں آتی حفاظ کی مسجدوں میں شام کے وقت جب ناظرہ کلاس ہوتی ہیں تو ایک سماع بن جاتا ہے یہ آپ کے گھر میں بنے گا اس سال انشاءاللہ نیت کیجئے اور اس میں کوئی شرم نہ کریں کہ میں باپ ہوں تو میں کیوں بولو اور میں ماں ہوں اور بچے یہ ہیں وہ نہیں آپ سکھا رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے چڑڑیا بچے چھوٹے گھمتے پھرتے یہ بیچارے آپ کا مو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کا فیملی ٹائم بہت اچھا ہوگا بونڈ بنے گا اور گھر کے بہت چھوٹے بچے ہیں مثال ہے کہ بیبیز دو دو تین چار چار سال کے آپ کو کوئی دوسری کتاب پکڑا دیں جس پہ کوشش کریں پکچرز نہ لیکن ایک بک کی فارم اور انہیں بھی بٹے وہ کیا لیں گے اس میں سبر لیں گے یہ ان کی تربیت ہو رہی ہے ایک جملہ لکھ لیجئے آپ کو ٹپس تو بہت ساری ملیں گے آگے بھی لیکن ہم اس پورے سفر میں فیملی ٹپس بہت ساری لیتے ہیں ہمیشہ ہی لیتے ہیں کیونکہ ہمارا وقتی نائنٹی پرسن تو ہمارا فیملی سے گزرتا اور اس دفعہ تو سکتا ہے ہنڈر پرسن گزر رہا تو بچوں کو اگنور نہ کیجئے ان کو اچھلنے کو اتنے کیلئے نہ چھوڑیے بچے بہت خوش ہوتے ہیں جب آپ ان کو وہ کرنے کو کہیں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں ماں پڑتی ہے تو بچہ بھی کتاب مانگتا ہے ماں روٹی پکاتی ہے تو بیٹی آٹا مانگتی ہے تو انشاءاللہ آپ نے اس ٹائم کو لینا پھر اگر آپ کو لگتا کہ اتنی فاس نہیں چلیں گے میڈیم پیس پہ تو میری نظر میں ابو بکر شاتری بہت ہی خوبصورت سٹائل ہے سلو پڑھنے میں میڈیم ہے سلو بھی نہیں اور میڈیم خوبصورتی بھی اس میں اسی طرح سے ادری سبکر صاحب ہے اور اگر آپ سمجھ دیں کہ نہیں جی اتنا لمبا کون بیٹھے ہمیں تو آدھے گھنٹے کے اندر پارہ پورا کرنا تو اللہ حمد اللہ آج بہت فاسٹ پڑھتے ہیں اور اسی طرح سے آپ کچھ اور اپنی پسند کے بھیکاری دیکھئے یہ کیجئے اس سال اور آپ لوگ ایک پلینر بنائیے ان چند دنوں میں بچوں کو گھر ٹائم ٹیبل بچوں سے بن محکر لگوائیے یقین کیجئے بچے آپ کو بتائیں گے ہائے پانچ کب بجیں گے نماز پڑھنی ہے تو ان کو ایکٹیوٹیز کی طرح ساتھ رکھئے اور پھر اسی طرح دوسرا حصہ جو آپ نے اس طفح رمضان اور قرآن میں کرنا ہے وہ کہ علم رمضان قرآن کا مہینہ شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن کیا کیجئے کہ قرآن پاکی تلاوت بھی کریں گے اور سنیں گے کٹھا کر لیں یا لگ اگر آپ سمجھتے کہ مجھے خود اپنا پڑھنے کی عادت ہے فجر کی نماز سے لے سن رائز کے بیچ میں صبح کے وقت قرآن پیش کیا جاتا ہے تلاوت آپ اس وقت کر لیجئے اور سمات کب کریں ہماری سسٹرز کے لئے بہت بیس ٹائم ہے کچن میں کام کرتے ہوئے توجہ ادھر رکھتے ہوئے بغیر بولے ہوئے انچی آواز سے لگا لیجئے اور ساتھ سنتے رہیے اور برادرز بھی اپنے حساب سے سٹنگ کر سکتے دونوں کو الگ کریں گے تو آپ کو زیادہ ٹائم دینا پڑے گا لیکن بہرحال آپ اپنی سہولت سے کریں اور دوسرا آپ کو گول دیا علم اور فہم کا اس کے لئے آپ کے لئے انشاءاللہ نیکس منڈے سے یہ اختمام ہے کہ ہم ہر دن ایک بار ایک ترجمہ اور اس کے مختصر پوائنٹس لیں گے اور ہم انشاءاللہ دور حاضر کے فتنوں کو سامنے رکھیں گے آپ کو اس کا انٹرولک سے بھی دے دوں گی چھوٹی سی آڈیو میں تا کہ آپ لوگ اس کو دوسرے اپنے فرنڈز اور ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں اور ابھی سے ذہنی طور پر تیار رہیں کہ آپ نے کس طریقے سے یہ سب کچھ کرنا ہے پھر دوسری چیز جو آپ کے پاس وہ کیا ہے کہ آپ نے اس مہینے کو قرآن کا مہینہ بنانا ہے اس مہینے کا اصل حاصل یہ ہے کہ قرآن مجید کو سنا جائے پڑھا جائے سیکھا جائے اور اس پر عمل کی کوشش کی جائے تو کوشش کرنی ہے کہ اس مہینے میں ایک پورا دور قرآن کا پورا ہو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو اپنے اندر جذب کر لیں اور اس کے ساتھ اور رمضان میں کچھ مشترک خصوصیات ہے یعنی common things ہیں similarities ہیں وہ کیا ہیں پہلے حدیث سن لیجئے اور یہ صحیح مسلم کی بھی روایت ہے اور مصند احمد اور طبرانی اور حاکم میں بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لی شفاعت کرتے ہیں روزہ عرص کرتا ہے کہ اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے رکھ رکھا میری شفاعت قبول کر لیجئے اور قرآن کہتا کہ اللہ میں نے رات کو اس کو سونے سے رکھا میری شفاعت قبول کیجئے پس دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے صحیح روایت ہے تو تین چیزیں قرآن اور رمضان نمبر ایک آپ کو مجھے تقویٰ دیتے ہیں کیوں روزے رکھیں کل کا سیشن ذہن میں لے آئیے تو پہلی آئے جو نے پڑی تھی کہ تقویٰ ملتا ہے روزے سے تقویٰ ملتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ اس ووچنگ میں اس بات بڑی اچھی سنی تھی آپ کو بھی سنا تھی ہوں کہ بچہ کسی وجہ سے اپنے مامو کی کنسٹڈی میں آگیا جو بہت نیک اور عالم تھے تو بچہ دیکھتا تھا کہ میرے مامو رات کے وقت اٹھتے ہیں اور تحجد پڑھتے ہیں اور نماز قرآن کے ساتھ گہرا شغف ہے ایک دن کہنے لگا کہ مامو میں نے بھی رات کو نماز کے لئے اٹھنا ہے تو بچہ چھوٹا تھا تو مامو نے اس کو ایک 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 بچوں کی تحجد کیا ہوتی ہے اب آپ اس کو بچوں کی تحجد پر ایسے ہی سن لیجئے کوئی قانون نہ بنا دیجئے کہ یہ کوئی لوگوں کو لگے شاید قرآن کی یا حدیث کی بات ہے صرف ایک تجربے کی بات ہے جو کسی ایک نے کی اس نے کہ جب رات کو سونے کیلئے بستر پہ جاؤ تو دس دفعہ یہ جملہ بولو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ اس ووچنگ میں اور اسی طرح جب صبح اٹھو تو دس دفعہ یہ جملہ بول دو مامو نے وہ ایکٹیوٹی دی اور آپ جاننی ہے کہ بچوں کو ایکٹیوٹی کتنی پیاری لگتی ہیں وہ تو اس پر ریادی ہو گیا صبح و شام یہی ہوا وہ بچہ بات میں جوان ہونے پہ ایک بہت ہی نیک اور متقی جوان میں ڈھلا جب لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ آپ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی رغبت کیسے رکھتے نیکیوں سے تو کہتے تھے کہ میرے مامو کا سکھایا ہوا یہ جملہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا اس نے مجھے جوان ہونے پہ بھی کسی ادھر ادھر سے بھی ملے گی کہ تقوی آئے گا یہ تیس بارے آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر دیں گے اور دوسری چیز دیکھئے کہ شفاعت اس حدیث میں آپ نے دیکھے شفاعت ہو رہی ہے سفارش اللہ حکبر اللہ حکبر قیامت کا دن پسینوں میں دوبے ہوئے ہیں اور اتنے میں آپ کا یہ قرآن کا دور آتا ہے اور کہتا اللہ بڑے مشکل حالات میں انہوں نے قرآن پڑھا تھا اے اللہ ان کو بخش دے تو اللہ اس کو معاف کرے گا اس کو قبول کرے گا انشاءاللہ تیسری چیز ہے قرب الہی یہ میری بات پر گواب بنیں گے کہ قرآن کا کٹھا ایک دفعہ پورا رمضان کے اردگرد کے موقع پر پورا کر لینا آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے آج بھی ایسی ہزاروں بہنیں ہوں گی کہ جو کہتی ہیں کہ ہم نے رمضان میں دور قرآن کیا تو اس کے بعد ہمارے اندر یہ شعور آگیا اور جتنا زیادہ آپ اور میں اس چیز کے اوپر چلتے جائیں گے اللہ تعالی آپ سے مجھ سے خیر کے معاملے کرتا رہے گا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ قرآن سیکھیں گے سنیں گے تو کیا قرآن پاک ہم سے کوئی مطالبے بھی کرتا کچھ دبر آیات وَلِيَتَذَكَّرَ أُلُلْ الْبَاب یہ ایک بڑی بابرکت کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل اور فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں کتنے بدنصیب ہوں گے وہ شخص جن کے بارے میں یہ کہا جائے قیامت کے دن اور اللہ کے نبی کہیں کہ یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اور جو قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے تھے تو پہلی چیز دیکھئے کہ آپ نے تدبر بھی کرنا اور تذکر بھی کرنا قرآن پڑھے تو غور و فکر کیا گئی یہ لفظ ایسے قرآن بڑا مشکل ہے تو پھر سورت کمر کی آیت 54 لے لیجئے ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے تو کہیے جی اللہ میں ادھر موجود ہوں تو یاد رکھئے سورت بکرہ میں اللہ نے کچھ امیجین کا ذکر کیا اور ساتھ ہی کیا کہ لَا يَعْلَمُ الْكِتَاب وہ کتاب نہیں جانتے تو قرآن کو نہ جاننے والا امی ہے دوسری بات ہے جو کتاب کا حق نہیں ادا کریں گے تو قیامت کے دن حس دی آپ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ فرمائیں تو انشاء اللہ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ بھی تعلق جوڑیں اس کتاب کے ساتھ جوڑیں بہت ساری باتیں ہم کرتے رہیں گے ہمارے آج کے اس سیشن کا وقت پورا ہو ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ بھی اور ساتھی بھی اس پر غور و فکر کریں اور دیکھئے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالی نے آپ کے میرے لئے آسان کی تو بلکل ریڈی ہو کے چند منٹ کا ڈسکشن ہے اور آپ نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ نے انشاءاللہ لینا ابھی کیونکہ دیکھیں ہم نیا نیا سیکھنا شروع کر رہے ہیں کوئی بات نہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے بہت ساری باتیں کر لیں کیا کریں تو بس اپنے لئے پن پوائنٹ کیجئے کہ کیا لینے اور کیا چھوڑ اگر آپ ماشاءاللہ پہلے ہی بہت کچھ کرنے کرانے والے ہیں تو پھر آپ کو ضرور کسی کو کوئی آپ کو آگے لے کر چلیں گے پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے انشاءاللہ یہ جو دن گزر ہیں اس کے دوران اپنے آپ کو جثوانی قلبی روحانی طور پر جس طرح تیار کرنا ہے اسی طرح آپ نے جن سسٹر کی آج ٹرن ہے وہ لیجئے اور آپ سسٹر کے ساتھ تھوڑا شیئرنگ لیجئے انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہوگا ہمارا ایک بہت ہی خوبصورت بھرپور سیشن جس میں ہم رسک کی کچھ باتیں کریں گے کہ مالی تنگیوں کو کیسے دور کیا جائے اور اللہ آپ کے میرے لئے اس کو آسان کر دے زوم کے روم سے جو سٹوڈنٹ سن رہے ہیں وہ شیئرنگ نہ پیتلی بات کیجئے اور اس سیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ فرش اپ ہو جائیں پچھلا جو پڑا ہے وہ آپ کو جذب ہو جائے اور اس کے بعد پھر اگلے سیشن کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین طریقے سے ان دنوں کا فائدہ اٹھانے والا بنائے اور ہم اس کامیاب تاجر کی طرح ہوں کہ جو ایک ایک موقع سے فائدہ بھی اٹھائے اور اس کے ساتھ سب سے بڑی بات چیئے کہ وہ وقت پہ فیصلہ کرے آپ نے اگر اس رمضان کو بہت اچھے طریقے سے گزار نا تو اس کا فیصلہ کرنے کا وقت اب ہے آج ٹوڑے اعلان یہ جن دن جو رمضان سے پہلے کہیں جو ہی رمضان شروع ہوگا نا اس کے بعد پھر ہم کسی اور موٹ میں چلے جائیں گے تو یہ ساری چیزیں جو کی جاری ہیں وہ اصل میں ذہنی تیاری کے لیے بھی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وقت پہ تیاری شروع پر ایک سیریز شروع کی جس کے تحت ہم آپ کو کچھ ایسی چیزیں دے رہے ہیں قرآن اور سنت سے جس کے بعد آپ اللہ کی رحمت سے کشادہ ہو جاتے ہیں تو آئیے بہت ہی خوبصورت ہے آج کی ہماری ٹپس اللہ کرے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں تو ہمارا سیشن ہے ریس کی رسک کی کنجیاں رسک مینجمنٹ آج ہمارا ڈے ٹو ہے اس میں پچھلے دن یعنی کل کے دن میں یا ڈے ون پہ جو چیزیں ہم نے کی اس کا خلاصہ کیا ہے ہم نے دیکھا کہ رس کا ذمہ لانے لیا ہے ہم اس کی زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے اور اللہ نے ہمیں جو کام دی ہمیں وہ کرنا ہے اور وہ کہا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا اور اس کے ساتھ کوشش کے ساتھ رسک حلال لینا تو بہت زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے ہاں کچھ ایسی چیزیں اللہ کے نبی نے ہمارے تک پہنچا دی قرآن اور سنت کے ذریعے کہ جس کی روشنی میں واقعی رسک کے مسائل حل ہو جاتے ہیں تو اس میں سے بھی ہم نے دو چیزیں پڑی ہیں ایک تھی توبہ اور استغفار یعنی ہمارے گناہ ہمارے راستے کی رکاوٹ ہوتے ہیں اللہ تعالی کی بہت ساری رحمتوں کو ہم سے دور کر دیتے ہیں تو شرمندگی کے حساس کے ساتھ ہم نے اپنی پچھلی زندگی کے گناہوں پہ اللہ تعالی سے معافی مانگ نہیں ہے دوسری چیز ہم نے دیکھی تھی تقوی یعنی آئندہ کے لیے اب گناہوں سے بچنے کی قوت پیدا کرنا اگر آپ اور میں ان دو چیزوں پہ جم جائیں اور اگر ہم نے واقعی آج تک یعنی کیونکہ آج ہم اگلی چیز لینے والے ہیں ان دو پہ غور و فکر کر لی ہے تو ہم مبارک کے قابل ہیں انشاءاللہ اللہ آپ دیکھیں گے کہ یا تو ظاہری رزق بھی بڑھ جائے گا یا پھر مانوی رزق بڑھے گا اور وہ اللہ ترسٹ اللہ تعالی اللہ تعالی پر توقل کرنا رزق کو لے کر آتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے میں خود سے نہیں کہہ سکتی اللہ کے نفس سلم کی حدیث اور قرآن پاک کی آیات سے یہ چیز ہمیں الحمد اللہ ملتی ہے کہ توقل کرنا اللہ تعالی کے رزق کو کیسے لے کر آتا ہے اسی کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالی چند باتیں بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی سے یہ دعا کریں گے کہ وہ ہمیں توقل کی دولت عطا فرمائے دو چیزیں اس میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ اصل میں توقل ہوتا کیا ہے اور دوسری بات ہے کہ توقل کرنے سے رسک ملتا اس کو لینا یعنی بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو توقل کے اندر ہم تین چیزوں پہ بات کریں گے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ پر توقل کا مفہوم کیا ہے دوسرا ہم دیکھیں گے کہ توقل کرنے سے رسک ملتا ہے اس کی دلیل کیا آپ نے اتنی بڑی بات کیوں کہ دی اور تیسری بنیادی چیز ہے کہ کیا توقل کے نام پر رسک کے لیے کوشش چھوڑ دیں بس یہ تین باتیں توقل پہ آئیں گی تو پہلی چیز یاد رکھئے اللہ پر توقل کا مفہوم اس مراد کیا ہے امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ توقل یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اسی پر ہو جس پر توقل کا دعویٰ کیا گیا ہو پوچھئے ذرا ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کا اعتماد کس ہستی پہ ہے کہ وہ مجھے رزق دے گا وہ اللہ تعالی ہے تو بس پھر یقین کیجئے کہ اللہ ہی ہے صرف اللہ ہی دیتا ہے رزاق وہ ہی ہے رزق وہ ہی دے گا اسی طرح علامہ مناوی کہتے ہیں توقل بندے کی اظہار اجس اور جس پر توقل کیا گیا ہے اس پر بھروسے کا نام ہے یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے آجیز بنیں یا کنا بدو کہتے اللہ میں بڑی آجیز میرے ہر جملے پر اپنے آپ کو پہچانتے جائیے کیا واقعی میں خود کو آجیز محسوس کرتی ہوں اور یہ چونکہ مردوں کا ایشو ہے زیادہ تو میں اس کو اگر مذکر کے سیغوں میں بول دوں تو بھی کوئی حرچ نہیں ہے کیا میں اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہوں کہ بس اس کے بعد انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں کہ آپ مطمئن ہے اس کے برقس کیا جملے ہوتے ہیں مجھے تو بہت آتا ہے اوف اللہ دو کو چار کر دیتا بہت خوشیار ہے باتوں میں بہت تیز ہے ایسے باتوں میں اتارتا نہیں آپ جتنی بھی خوبی رکھتے ہیں اگر جائز حدود میں اللہ نے آپ کو دیا لیکن اصل بات کیا ہے کہ کہنا کیا ہے کہ اگر مجھے کو خوبی ملی ہے تو وہ بھی تو اللہ نہیں دی ہے لیکن میں اندر سے آجیز ہوں اور اکیلے میں اللہ سے باتیں کیا کرے اللہ تیرے نام پہ گھر سے نکل رہا ہوں تو برکت دینا اور اللہ جو رزق آئے وہ بیماریاں اور پریشانیوں پہ نہ لگے یعنی چھپکے چھپکے اپنے اللہ سے باتیں کرتے رہے آپ دیکھیں گے کہ آئیستہ آئیستہ آپ اللہ سے تعلق پڑھتا جائے گا پھر اسی طرح ایک اور تیسری تعریف ملارکاری ہیں میں چاہوں تو ان ناموں کو نہ بولو آپ بات میں سکرین سے دیکھ لیجئے تا کہ بات بجھل نہ ہو تو تیسری تعریف کیا ہے کہتے ہیں کہ تم اس بات کو یقینی طور پر جان لو کہ در حقیقت ہر کام کے کرنے والے اللہ تعالی ہیں لکھئے ذرا جملے کو دیکھئے باتوں کو سننے سے زیادہ غور کیا کریں کیا بولا بھی اور آپ نے بھی کیا سنا ہر کام کے کرنے والے در حقیقت اللہ تعالی ہیں ٹھیک ہے یعنی بظاہر آپ کے میرے ہاتھ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان ہاتھوں کی پیچھے سے جو دوری ہے نا وہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں اسی طرح سے بظاہر مرد نکلتا گھر سے رزق حلال کمانے کے لئے ایک سبزی بیچنے والا نکلتا ایک ریڑی پہ فروٹ لگا کے نکلتا بظاہر تو وہ خود کر رہے سب کام لیکن در حقیقت پیچھے سے اللہ تعالی اس کا اس کام اس کام کو اللہ تعالی منیج کرتے کائنات میں جو کچھ بھی ہے تخلیق اور رزق عطا کرنا یا محروم کرنا نقصان یا نفع دینا غربت ہو کے دولت ہو بیماری ہو کے صحت ہو موت ہو کے زندگی ہو غرص کے ہر چیز فقط اللہ تعالی کے حکم سے ہے اب اس کو در صغور سے دیکھ گا بات وہ ہی ہے کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی کو دے کسی کو پیدا کرے کسی کو محروم رکھے کسی کو فائدہ دے کسی کو نقصان دے کسی کو سمجھ گئے آپ توقل کو میں چند جملوں میں اس کو سم اپ کر کے آپ کو اگلی سلائٹ پہ لے کر چلتی ہوں اور وہ کیا ہے کہ توقل کیا ہے try your best and leave the rest to اللہ سوال تعالی اپنی پوری کوشش کیجئے اور نتائج اللہ پر ڈال دیں اے قل وتوق کل بہت ضروری ہے اس سے ہوتا کہہ کہ آپ خود بھی سس نہیں ہوتے اور آپ اپنے آپ کو بہت بڑا بھی نہیں سمجھ تے مثلا آپ کوئی کام کرنے کے لئے گھر سے نکلے عقل استعمال کیجئے پلان کیجئے ٹائم کو دے جئے وقت پہ نکلیے اب اگر بارہ بجے تک ایک مرد گھر میں ہی ہے تو برکت کا وقت تو چلا گیا روزیاں روٹیاں تقسیم ہونے کی سہریوں کے وقت کی برکتیں تو چلی گئی اب چلا بھی گیا دکان کھولی بھی تو کہاں سے رسک آئے گا نہیں آپ وقت پہ نکلیے حلال مینز کیجئے ٹھیک طریقے سے کام کیجئے دکان کھولیے ساف ستھرا کیجئے اپنی دکان کی چیزوں کو ارگنائز رکھئے ایزی رکھئے قیمتوں کو مناسب رکھئے اپنا اخلاق اچھا رکھئے یہ ہیں آپ کی کوشش ہیں آپ کا انپوٹ اس پہ توقع اللہ پہ کہ اللہ میں اپنی پوری سی کوشش کر کے بیٹھ گیا ہوں آکر اپنی جگہ پہ اب تگاہ کو بھیج یہی کام ہر کاروبار کرنے اللہ ٹاکسی چلانے والا جاب پہ جانے والا کر سکتا اللہ تیرے نام پہ نکلاؤں میں کسی افسر کے ڈر سے نہیں میں باس کے خوف سے نہیں بلکہ تیرے ڈر سے اپنی ساری ذمہ داریوں کو یا مجھے کوئی بیٹھنے کے لئے کرسی میج دی گی میں وہاں بیٹھ کر ان کا ہی فائدہ کروں گا یعنی پوری امانت داری سے اور ذمہ داری سے یہ کام کیجئے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کے بعد چلتے ہیں آگے کہ اللہ پر توقل کرنا رزق لے کر آتا ہے یہ کیسے نے فرمایا اگر تم اللہ تعالی پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا کہ ان پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں سوچ یہ کتنی بڑی بات ہے پرندوں کی فیکٹری نہیں ہیں ٹیکسیا نہیں ہیں گاڑیا نہیں ہیں ان کے کوئی مال نہیں انہوں نے کوئی بہت زیادہ تعلیم نہیں حاصل کی کوئی ان کے پاس کہہ لیجی ڈگری نہیں ہے لیکن کیسے اللہ ان کو رزق دیتا صبح اللہ کے نام پہ نکلتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ پوری رات کی فراغت کے بعد پرندہ جب نکلتا تو پیٹ تو خالی ہوتا ہوگا لیکن جب شام کو واپس آتا تو پیٹ بھی اس کا پراؤ ہوتا اور اس کی چونچ میں اور اس کے پروں میں اپنے بچوں کے لیے رزق ہوتا اللہ اکبر کبیرہ جو رب پرندوں کو دے سکتا ہے جو جانوروں کو دے سکتا کیا آپ جیسے سمجھدار اور بہت اللہ سے ڈرنے والے کو نہیں دے سکتا آپ اتنے سل سے کوشش کر رہے ہیں آپ کا کاروباری نہیں ٹھیک ہو رہا کوئی بات نہیں سبر کیجئے یہ کہیے کہ اللہ صحت دیتا رہا اور جو پہنچی ہے اور بہت سار اس کے ریفرنسز ہیں جس میں معروف ریفرنسز اگر آپ لے لیں تو ترمسی میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے کیا پتہ چلا کہ اللہ پر توقل رزق لے کر آتا بلکل اس طرح سے اپنے آپ کو رکھئے کہ آپ اپنے بچوں کے لئے رزق لینے جا رہے اور دیکھئے بھائیوں کے لئے یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ اگر رزق حلال کمانے کی نیا سے گھر سے نکلے نا تو آپ کام بھی عبادت ہے کوئی یہ نہ کہ آپ ہر ایک کماتے ہی رہتے ہیں کیوں نہیں کمائیں مہنتی تو اللہ جو کمی بیشی میں تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ کس طریقے سے اللہ تعالی آپ کی کوشش کو عبادت بنا دے گا پھر اس کے بعد دیکھئے کہ جب پرندوں کی مثال آپ لیتے ہیں اور اللہ کے نبی کی یہ حدیث لیتے ہیں تو آپ کا دل کرتا کہ کل کرنے والے اس عظیم منفرد اور یکتہ یعنی یونیک اور کائنات کے مالک پہ بھروسہ کرتے ہیں جس کے کن کہنے سے سب کچھ ہو جاتا اللہ سبحان تعالی صاحب کن فیقون اگر آپ سورت یاسین کی آیت نمبر 82 لکھ لیں انما امرو اذا اراد شئی ان یقول اللہ کن فیقون اللہ کی تو شان یہ ہے کہ جب کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کہتے ہیں کن اور وہ چیز ہو جاتی ہے تو جتنا زیادہ آپ اپنے رب پر یقین آتا ہے نا کہ اللہ طلب صاحب کن ہے اس طرح ہمارے بھائی دعا بھی کر سکتے ہیں اے اللہ تو صاحب کن فیقون ہے تو میرے رزق پہ کمانے کی کوشش پہ کن کہ دے تا کہ میں زیادہ حاصل کر سکوں اور اللہ کی شان تو واقعی یہ ہی ہے اور پھر دوسری بات ایک اور ریفرنس نوٹ کیجئے گا کہ اللہ تعالی نے سورة اللہ قیاء تین میں فرمایا اور جو کوئی اللہ تعالی پر بھروسہ رکھے وہ اس کو کافی ہیں یقینا اللہ تعالی اپنا کام پورا کرنے والے ہیں بے شک اللہ تعالی نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا ہے کیا پتہ چلا کہ یہ آیت دلیل بن گئے اس بات کی کہ اللہ پر توقل کرنے والوں کو اللہ تعالی رزق دیتے ہیں اللہ پر بھروسہ کیجئے اور اللہ تعالی آپ کی تنگیوں کو فراحتوں میں بدل دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی کی شان ہی یہ ہے کہ جب بندے کے لئے معاملہ مشکل ہونا تو اللہ تعالی اس کے لئے آسان کرتے شہر سننہ میں بہت خوبصورت بات ہے یہ جملہ میں نے عربی میں آپ کو جان کے بولا اب آپ اس کی اردو پڑھیں اللہ تعالی اس کے لئے کس کے لئے توقل کرنے والے کے لئے ہر اس چیز کے مقابلے میں کافی ہو جاتے ہیں جو لوگوں کے لئے تنگی کا باعث بنتی ہے اللہ یعنی بس میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے یہ بات جذب کروانے کی کوشش کرتی ہوں میری عادت ہے ماں بچے کی مثال دینے کی آپ باپ اور بچے کی مثال لے لیجیے آپ کے بچے کی خواہش ہے کہ اس کو کوئی گیم ملے چلیں آج کے دور میں کمپیوٹر گیم آپ کہتے بیٹا نہیں وہ بہت مہنگی آتی ہے اب میں آپ نہیں لے دے سکتا ہاں ویسے آپ اپنے پاکٹ منی میں سے کچھ چھوڑیے تو میں کوشش کروں گا آپ کو لے دوں گا اب وہ محصوم سا بچہ ماں تھوڑی سی پاکٹ منی جو آپ کینڈیز کے آتی ہے 50 ڈالر کی اور اس کے پاس ابھی صرف 10 15 ڈالر ہیں اب کیا ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بچہ بہت ایگر ہے اور ہے بھی اچھا بچہ وہ واقعی لینا چاہتا ہے تو آپ ایک دن جب آپ کو اپنے اس بچے پہ بہت پیار آتا ہے تو آپ آپ اپنے اس بچے کی پسند کی گیم نکل واتے ہیں اور وہ 50 ڈالر کی ہے تو بچہ تو گھبرا جاتا ہے کان میں کہتے ہیں بابا میرے پاس صرف 20 ڈالر ہیں تو آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں نکالو اس سے کہتے ہیں یہ 20 پکڑو اور دکاندار کو اپنا کارٹ دیتے ہیں کہ یہ لو 20 یہ اور باقی کارٹ سے لے لو یہ ہے اللہ پہ توقل آپ کی میری کوشش وں کے باوجود بھی ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا تو اللہ کی شان کیا ہے کمی بیشی پوری کرتا وہ کہتے ہیں جو ہم دوارے پاس لے و باقی میں پوری کر دوں گا آپ کھڑے رہیے اللہ کے نام پہ توقل پہ اللہ تلہ زیرو لگاتا رہے گا بس آپ دیکھیں کہ ایک ہے نا اب اس کے دوسری طرف زیرو لکھئے تو دس ایک اور ڈال دیجئے تو سو ایک اور ڈال دیجئے تو ہزار اور پھر دس ہزار اور صرف صفر ہی صفر بڑھتے جائیں گے تو ملینز میں چلا جائے گا فگر اب وہ ون گرا دیجئے چھپا لیں اس کو تو ملین صفر بن گیا بس یہ لکھ لیجئے آپ اللہ کے نام پہ کھڑے رہے ہیں اللہ اپنی مدد کے زیرو لگا لگا کر آپ کے دس کو لاکھ میں بدل دے گا اصل کام اللہ ہی کرتا ہے آپ سے مجھ سے اللہ جو چاہتا وہ کہہ کے کھڑے رہو میرے نام پر کھڑے رہو چلیے تیسرے ٹاپک پہ چلتے نیکس سلائیڈ میں کیا توقل سے مراد رزق کے لیے کوشش کا چھوڑ دینا ہے کیا آپ کوشش ہی نہ کریں کیونکہ ہم کیونکہ پرندے بھی رزق تلاش کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں یہ تو نہیں کہ پنجروں میں بیٹھے رہے ہیں اور رزق آجائے تو طلب رزق کی کوشش میں ان کا اعتماد اللہ پر ہے کوشش اپنی ہے تو کیا کریں کوشش کیجئے سائی کیجئے کوشش کیجئے پوری کوشش کرنے کے باوجود اس بات کا یقین رکھئے کہ ہر طرح کی خیر اور برکات صرف اللہ سبحانہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں تو پھر انسان اسی طرح خیر و برکات اور رزق حاصل کرتا ہے جس طرح شام کے وقت پرندے رزق حاصل کر پلٹتے ہیں تو کیا پتہ چلا کوشش بھی کیجئے پھر توقل کیجئے پورے ارادے کیجئے پلانس بنائیے سب کچھ کیجئے پھر آپ کو رزق ملے گا اللہ تعالی نے جو بات کہی ہے جس کو ہمارے کلچر میں بڑے خوبصورت طریقے سے کہتے ہیں کہ حرکت میں برکت ہے کوشش کیجئے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالی بھی آپ کو ان کوششوں کے بدلے دے گا اور پھر جتنا زیادہ آپ اللہ تعالی کی مدد سے یہ کام کرتے کراتے رہیں گے اللہ تعالی آپ کے لئے اس چیز کو آسان کرتے گا تو کوشش تو آپ کو کرنی پڑے گی مرد کے اندر قوامیت ہوتی ہے جو مرد سست ہوں گھر میں پڑے رہے گھر تم میں رہنا تو عورتوں کی شان ہے آج کل مردوں سے پوچھئے گھر میں رہنا کتنا محال ہے وہ دن سوچ کر بھی کتنے خوبصورت لگتے ہوں گے سبح سبح وڑھ کے کام پر نکلتے تھے اللہ نے اس دنیا کا نظام بنایا ہی ایسے ہے تو کا ایمان جتنا زیادہ بڑھتا جائے گا اللہ کی رحمت آپ کے اوپر آتی رہے گی آپ اللہ پر راضی ضرور رہیں گے آپ کے اندر بلکل سکون ہوگا کوشش کیے بیگم یہی آسکاج اسی سے گزارہ کرو اور اگر بیویاں بھی اقل مند ہو اور کفائد شعار ہو سلیقہ مند ہو تو مرد کے تھوڑے سے پھر راضی ہو کر اللہ تعالی پر نظریں لگاتی ہیں آپ سنیئے اپنی ماں کی کہانیاں اور نانی اور دادیوں کے دہی میں پانی ملا کر نمک ڈال کے بچوں کو روٹی کے ساتھ دے دیتی تھی کھالیتے تھے ایک مرد کماتا تھا اور ماشاءاللہ گھروں میں بڑی برکت تھی آج تو مومن گھر کا ہر فردی کسی نہ کسی طرح سے کمار ہے لیکن برکت نہیں رہی اس لیے کہ ہماری نظریں اللہ پہ نہیں رہی ہماری ضروریات بہت بڑھ گئیں ہماری خواتین میں معذرت کے ساتھ کفائد شاری کی کمی ہوئی اور باہر کی دنیا میں اتنی ٹیمٹیشن ہے کہ ہر دوسرے دن نئی سے نئی چیز دکھائی جاری ہے تو پھر یہ بھی لینا اور وہ بھی لینا یعنی حل میں مزید کچھ اور بھی ہے تو لے تو کیا پتہ چلا کہ رزق پانے کے لیے کوشش کرنا لازم ہے اور امام احمد سے کسی ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو اپنے گھر یا مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ کوشش کرو رزق لو کام کرو تو کہتے ہیں میرا رزق خود ہی آئے گا یعنی ایک شخص کے بارے میں پوچھا گئے امام احمد سے کہ جو اپنے گھر یا مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اور کہتا ہے میں تو کچھ کام نہیں کروں گا میرا رزق خود میرے پاس آئے گا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو امام نے فرمایا کہ یہ شخص علم سے کورا ہے کیونکہ اللہ کے نفس سلام نے فرمایا بے شک اللہ نے میرا رزق میرے نیزے کے سائے میں رکھا ہے اور اسی طرح اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توقل کرو جیسا اس پر توقل کا حق ہے تو تمہ اسی طرح رزق ملے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ کے ساتھ آتے ہیں فتح الباری کی یہ روایت ہے تو کیا پتہ چلا کہ پوری کوشش کرنی ہے ارادہ کرنی نیت کرنی ہے آپ کوشش کیجئے اور صحابہ بھی یہ کرتے تھے صحابہ اکرام تجارت بھی کرتے تھے اپنے باغوں میں خجوروں کے جو تھے ان کے نخلستان تھے وہاں جا کر کام کرتے اور کھیتوں میں کام کرتے تھے اور اسی طرح علامہ غزالی کہتے ہیں کہ توقع کے بارے میں یہ سمجھنا احمقانہ سوچ ہے کہ اس سے مراد حصول رسک کے لیے جسمانی کوشش اور دماغی سوچ بیچار چھوٹ کر پھٹے پرانے چیتھڑوں کی طرح زمین پر گرے رہنا اور ردی گوشت کی طرح تختے پر پڑے رہنا ایسا کرنا شریعت میں حرام ہے اللہ اکبر قبیرہ تو کیا پتہ چلا کوشش لازمی ہے توقع کے نام پر کام نہیں چھوڑنا جتنی کوشش اور سائی اتنا توقع زیادہ اور توقع کہاں ہوتا ہے امام ابو قاسم کہتے ہیں توقع کی جگہ دل ہے سوچی ذرا یعنی اب یہاں میں برادرز کو خاص سر پر یہ میسیج دیتی ہوں کہ توقع کا مقام کیا ہے دل اور دل میں توقع ہے کیا مطلب دل میں سکون ہے کبھی زیادہ فکر نہ کیا کیا ہوگا اور جب بندے کے دل میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ رزق اللہ کی جانب سے ہے اور اگر تنگ دستی آئی تو اللہ کی تقدیر سے آئی آسانی ہوئی تو اللہ کی انائت اور اس کی نوازش ہے تو پھر ظاہری حرکت توقع کے پنافی نہیں ہے تو ابھی تک مجھے نقصان ہے تو اکل استعمال کیجئے مشورہ کیجئے ایسا کیوں ہو رہا ہے میرا ہی کوئی قصور ہے کوئی میری policy ٹھیک نہیں ہے مثلا میں دکان دیر سے کھولتا ہوں سب کی دکانیں کھل چکی ہوتی ہیں گاہک جا چکے ہوتے ہیں یا میں وہاں بیٹھ کر کسٹمر ڈیلنگ آپ دیکھیں گے کہ جو آپ اپنی غلطی ڈھونڈ لیں گے اس کے بعد اللہ طلاب کے لئے سانیاں کر دے گا اور یاد رکھیں نیکس سلائٹ پہ دیکھے گا توقع کا اثر بندے کی کوششوں سے پتا چلتا ہے جو اپنے مقصد کو خاصل کرنے کی خاطر کرتا توقع میں سباب تو ہمیں اختیار کرنے ہے لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ اور قرآن پاک میں سات بار کہا گیا یہ حکم یا یہ جملہ یا یہ پیغام وَأَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ مومنوں کو صرف اللہ تعالیٰ پر توقع کی تاقید کی گئی ہے تو خلاصہ جائز اور حلال طریقے پر اسواب اور وسائل کو اختیار کیجئے پھر اللہ کی ذات پر کامل یقین کیجئے تو توقع اللہ کا حق ادا ہو جائے گا یہ نہیں اب نیکس پہ دیکھئے کہ توقع کمانی یہ نہیں کہ حصول رسک کے لئے کوشش چھوڑ دیں ایک شست نفس کے پاس آئے اور عرض کیا اللہ کے نبی میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیتا ہوں اور توقع کرتا ہوں تو آپ نے اس کو جو نصیحت کی وہ بڑی خوبصورت تھی فرمایا یعنی یہ شخص نے کہا کہ میں تو اپنی اونٹنی کھلی چھوڑ آیا آپ نے فرمے آقل ہا وتوق جاؤ اس کو باندو پھر توقل کرو یہ امام ابن حبان اور ابن حاکم کی روایت ہے عمر بن امیہ سے یعنی اونٹ کو باندیے پھر یقین رکھئے کہ وہ حفاظت میں کھٹنے کو باندیے اور توقل کیجئے اونٹ کو باندیے توقل کیجئے یہ ساری باتیں آپ کو مجھے یہ سکھا رہی ہیں کہ اپنے سارے سباب استعمال کر پھر اللہ کا نام لیجئے ایک روایت میں ہوتے آپ نے کہ قید ہا وتوق سواری کے پاؤں میں زنجیر ٹالو یعنی اس کو قید کرو پھر توقل کرو تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو مجھے بہترین طریقے سے توقل کرنے والا بنا دے اور ہمارے بھائیوں کی کوششوں میں اللہ برکتیں دے رزق خلال بھی دے اور فراح بھی دے مرد کماتے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں اگر آپ کو اپنے لئے مال کی ضرورت بھی نہیں اور آپ کہتے میری تو اتنی ضروریات ہی نہیں تو پھر بھی کمائیے اور اللہ کے رستوں میں بانٹیے اپنے خاندان کے غریب رشتہ داروں کی مدد کیجئے اور فلاحی پروگراموں پہ اور علم کی نشر و اشاعت پہ ترویج پہ استعمال کیجئے انشاءاللہ اللہ اللہ کے حکم سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل بھی اس میں جمنے لگے گا تو ہم نے تیسری چابی یعنی تھرڈ کی آف پروفیجن کیا پڑی خلاصہ کر دیتی اور سب سے پہلے تقوی یعنی گناہوں سے بچنا اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا دیکھا پہلے سوری استغفار تھی کہ جو پچھلے گناہ اس کو معاملے کو کلیئر کر تقوی اختیار کیجئے اللہ کے دیکھنے کو محسوس کیجئے اور آپ ہم نے بڑی توقع ایک بات اور سمجھ لیتے ہیں توقع کے فوائد کیا ہیں ایک تو رسک کی کسرت ہے ہی نا اس کے لابہ اور بھی ہیں تو ایک mind map آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ توقع کے فوائد اپنے کام کو حسن درجے پہ کرنے کی اور اس کے بعد پھر آپ پہ ڈال دے کہ مالک بیگم صاحب میں نے پوری کوشش کی اب مجھے امید ہے کہ آپ اس کو قبول کر لیں گے تو اللہ کو وہ بندہ کتنا پیارہ لگتا ہوگا جو ساری کوشش کے بات کہتے اللہ میں میں اپنی پوری کوشش کر کے بیٹھ گیا ہوں اب آپ اس کو برکت دے دیں دوسری چیز ہے کہ دنیا اور آخرت میں کام یابی ملتی توقع کی وجہ سے تیسری بات ہے کہ شیطان کے تسلط سے بچتا ہے بندہ شیطان کا ایسا بندہ بلکل نہیں اچھا لگتا جو اللہ سو سال تک استقامت کا پہاڑ بنے رہے اور اتنے تھوڑے لوگ ان کی دعوت کے نتیجے میں اللہ کی طرف آتے ہیں لیکن ان کے پاؤں میں لغزش نہیں آئی اور شیطان کے تسلط سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پس جب آپ قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو مردود شیطان سے اللہ کی بنا مانگ لے اور جو لوگ ایوان والے ہیں وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں اور ان پر اس شیطان کا کوئی تسلط نہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے چند سیکنڈ خاموش رہ کر اس چیز پہ تدبر کی دعوت دیتی ہر سننے والا خود سے پوچھے چند باتیں کیا میں اللہ پہ توقع کرتی ہوں کیا واقعی میں کوشش ہوں ان کے بعد نتائج اللہ پہ ڈال دیتی ہوں بچوں کی تربیت کر رہے ہیں دین دنیا عدب اخلاق کردار میں اپنی پوری کوشش کیجئے پھر کہیے اللہ میں نے کوشش کی اب آپ میرے بچوں کی حفاظت کیجئے بس مطمئن رہیے بہت کچھ کر کے ہول نہ میرے بال زفید ہوگئے میں تو بڑی ہوگئی بچوں نے تو کھپا دیا رولا دیا یہ نہ کیجئے اچھی ماں اقل مند ماں اپنے بچوں کو سکھاتی ہیں انگلی پکڑ کر قدم قدم چلاتی ہیں اور اس کے بعد پھر معامل اللہ پہ ڈالتی ہیں ایک عالم دین کی بات سنا کر پھر آپ کو اگلی چیز پہ لے چلتی ہوں ویسٹ میں رہنے والی ایک ماں نے اپنے اندیشوں کا اظہار کیا کہ میں اپنے بچوں کے بارے میں بہت متفکر ہوں اور صبح سے شام تک کی روٹین بھی بتائی کہ میں اپنے بچوں کو کیسے سکھا رہی ہوں فجر سے اشار تک اور بیچ میں پڑھنا بھی پڑھانا بھی عدب بھی اخلاق بھی ان کی تربیہ یعنی ایک اچھی ماں جو کچھ کر سکتی ہے تو کہتی یہ سب کچھ کر رہی ہوں تو مجھے بتائی کہ میرے بچے اس محول میں ٹھیک ہیں یعنی خلاصہ یہ تھا کہ ماں متفکر تھے کہ میں باہر کے ملکوں میں رہنے وقت گھبراہر کا شکار ہوں تو وہ جو دین کو سمجھ نہیں آلے تھے انہوں نے جو جملہ بولا بس وہ بچے کو اللہ انشاءاللہ نہیں بگڑنے دے گا بس ایکل و توکل اللہ تلاب کو مجھے سکون اور اتمنان دے چلتے ہیں اگلی چیز پہ اور وہ کیا ہے اللہ عزو جل کی عبادت کے لئے فارغ ہونا make time for worship افسوس کی بات ہے دکی بھی بات ہے ہم عبادت کے تو نیکس سلائٹ پہ چلیے رزق کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ بندہ خود کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے فارغ کر دے اب یہ term ہو سکتا ہے ہمارے کچھ listeners کے لئے نہیں ہو کہ یہ کیا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے فارغ ہونے سے کیا مراد ہے اس کا کیا مفہوم ہے تو نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے فارغ ہونا کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم تو فارغ ہی نہیں ہوتے نماز نہیں ہم سے بڑی جاری تو ہم کہاں باقی کام کریں گے اور ہمیں تو بڑا مشکل لگ رہے اور یہ اور وہ تو اس کے لئے نیکس سلائٹ پہ چلیے کیا پتہ چلتا ہے آپ کو کہ اللہ کی عبادت کے لئے فارغ ہونا اس سے کیا مراد ہے پہلی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اس میں قلب بھی اور قالب بھی دونوں حاضروں جس کو آسان لفظوں میں بول دوں کہ جب آپ عبادت کرتے ہیں مثلا نماز پڑھ رہے ہیں تو جس طرح اس میں آپ کا جسم ہے لگاوا کھڑے ہیں قیام کیا پھر رکوع کرتے ہیں پھر سجدہ ہے پورا جسم مومنٹ میں ہو جاتا ہے اسی طرح اس میں آپ کا دل بھی ہو اور ایک کیا میں اللہ کی عبادت کے فارغ ہوتی ہوں کیا میں جب نماز پڑھتا ہوں تو واقعی وہ پوری فراغت کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ اس میں بھی حساب چل رہا ہے کہ فلان کتنے کا اور وہ کتنے کا اور سبزی کتنے کی اور ڈال کتنے کی اور ڈالر کتنے کا اور پاؤن کتنے کا نہیں دل دماغ کو حاضر کر اللہ کے لئے کھڑے ہوں ابھی نماز پڑھی ہوگی نہیں سے پہلے جو بھی تو سوچ دماغ ساتھ تھا دل تھا اور اگر فجر تھی تو پتہ نہیں کئی بچے تو آنکھیں نہیں کھولتے وہ ایک بچہ تھا تو جب فجر کا وضو کرتا تھا تو پوری آنکھیں بند کر وضو کرتا تھا کسی نے اس کو کہا کہ بھئی یہ تمہاری آنکھوں کے اردگر جگہ سوکھی رہتی ہے کہتا نہیں پھر میری نین دوڑ جائے گی تو یہ تو معصوم بچہ تھا اس کی تو معصوم یت پیاری ہے لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا دل دماغ سب کچھ حاضر کر جائے نماز پہ کھڑا کر ہوا کریں اور نماز ایسے پڑھیں جیسے آخری نماز ہے تو پھر عبادت میں خوشو اور خدو ہو یہ مطلب ہے دوسرا عبادت کلی فارغ ہو نا اور تیسری چیز ہے کہ اللہ کی عظمت اور کی عبریائی تیسری بات اللہ کی عظمت اور کی عبریائی کا حساس دل میں ہو اور چوتھی بات ہے کہ مالک کائنات سے ہم گلام ہو رہا ہوں دیکھئے کسی افسر کے سامنے جانا ہو تو دل کا کیا حال ہے امیگریشن پہ موجود شخص کچھ سوال پوچھ لے تو دل کا کیا حال ہوتا اور اسی طرح سے اگر پولیس مین روک لے صرف ٹریفک پولیس روک لے لائیے جی لیسنس دکھائیں کاغذ کی در تو ہاتھ پونی ٹھنڈے ہونے لگ جاتے اس وقت کیا محسوس ہوتا تو اپنے آپ کو ان چار چیزوں کے آئینے میں دیکھئے کیا اللہ کی عبادت کرتے محسوس کرتی ہوں کیا ہمارا حال تو نہیں کہ سب یاد آتے ہیں نماز میں بس رب نہیں یاد آتا ہاں ساری بھولی بسری باتیں کہ ماں عبادت میں نہیں یاد آتی تو کیا پتہ چلا اللہ کی عبادت کیسے ہوتی ہے نفس سلم کی چند باتوں کو سمجھ میں رکھئے کی عبادت کے لئے احسن طریقہ کہہ اللہ کو تم دیکھ رہے ایسے عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ کیفیت نہیں آتی اپنے اوپر ہو سکتا ہے بھی اتنا اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوا تو پھر اپنے ایک اور option دے دی یہ صحیح مسلم کتاب الیمان کی روایت ہے آپ وہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں مطلب کیا ہے پھر اگر تم یہ نہ کر سکو تو یہ یاد رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا تو پھر کیا پتہ چلا کہ کم اس کم یہ احساس تو ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا اور محسنین کی نماز ملالی کاری ایک بہت بڑے عالب ہے کہتے ہیں کہ نفس سلم کی حدیث کے یہ لفظ کہ تفرخ لی عبادت عبادت کے لئے فارغ ہو جاؤ اس سے مراد کیا ہے اپنے رب کی عبادت کی غرض سے اپنے دل کو فارغ کرنے میں مبلغ کرو مثلا میں اپنے لفظوں میں بتا دیتی ہوں فکر لگ جائے نماز آنے ملی ہے گھر میں بچوں کو بیگم کو ہسمن کو جو بھی جلدی کیجئے نماز کا وقت ہے یعنی دل کو فارغ کرنے میں یہ پانچ پوائنٹ آپ لکھنا چاہئے اپنے لئے لگ لکھ لیجئے جو پیچھے چار بولے تھے اس میں کہ وقت سے پہلے تیاری شروع کر دیں نماز کی ہماری کیا حالت ہوتی ہے جماعت سے بھی جا کے پڑھنی ہے تو پہلی دو رکھتے تو گئیں اور آخری وقت میں چابی نہیں مل رہی گھاڑی کدھر رہے بچے نہیں نہیں کر رہے جلدی کو ایک ہنگام مبر پہ نہیں تفرخ تفرخ لی عبادت وقت سے پہلے تیار ہوں کوئی نماز اچانک تو نہیں آگئی آپ کے میرے پاس تو وقت سے پہلے تیار رہی ہے تو ابھی تک ہم نے جو مفہوم سمجھا وہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے ملتا چند جملے پہلے بولنے دیجئے پھر آپ کو ایک بڑی خوبصورت حدیث سناتی ہوں ہم کہتے ہیں نماز کا وقت نہیں ملتا دکان پہ جانے کے بعد میرے آفس میں میں اتنا بیزی ہوتا ہوں کہ مجھے نماز تو چھوڑیے جمعہ کی بھی ہوش نہیں ہوتی عام نمازیں آئیں گی نہ صرف یہ کہ وہ نماز پڑھوں گا بلکہ مسجد میں جا پڑھوں گا بلکہ پندرہ منٹ پہلے سے نکل جاؤں گا اور نماز کے پندرہ منٹ کے بعد آنگ میرا نہیں خیال کہ لوگ ایسے ایم مولوی صاحب نو سب ایسی غلط باتیں لوگ بولتے ہیں اس لئے میں نے بھی بول دی ان کو تو نماز بڑھ نہیں یہ مسجد میں اچھے لگتے ہیں کوئی بات نہیں تھوڑا بہت ان کی مدد کر دو واللہ واللہ اللہ کے نبی نے فرما تمہیں تمہیں تمہارے کمزوروں اور ضعیفوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا شاید آپ کی پوری فرم میں آپ کی پوری دکان میں اور آپ کے پورے سیٹ اپ میں جو آپ نے آفیس اس کا رکھا ہے صرف اس ایک پانچ نہیں تو تین نماز یں ماملے ہیں تو کبھی نہ سوچ ہے کہ نماز پڑھنے والے کے اکم آئیں گے یہ تو ہر جگہ روک لو جو اب یہ کیا ٹیکسی چلائیں گے ہر وقت تو مسجد میں کھڑے ہیں نہیں اللہ کے نفس سلم کی بڑی خوبصورت روایت سنیے گا کہ کیسے آپ اس چیز کو ہمارے سامنے لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادتی میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے کیوں میں تیرے سینے کو تونگری سے بھر دوں گا یعنی تو اپنے آپ کو بڑا امیر محسوس کرے گا غنی کہتے ہیں ویلدی کو ریچ رئیس سیٹ ساب یعنی تیرے سینے میں بہت دولت بھر دوں گا اور تیری غربت کو پیچھے کر دوں گا فقر تیرا دور کر دوں گا لوگوں سے کہلے بے نیاز کر دوں گا پوری روایت اکٹھی سنیے اے آدم کے بیٹے انداز دیکھیں کتنا پیار میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو میں تیرے سینے کو تونگری سے بھر دوں گا اور لوگوں سے تجھے بے نیاز کر دوں گا اور اگر تُو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے ہاتھ بیکار کاموں میں الجھا دوں گا اللہ اکبر اور لوگوں کی طرف تیری مختاجی کو ختم نہیں کروں گا یعنی لوگ ہمیشہ تجھے شکوئی کرتے رہیں گے بیگم ہمیشہ مانگتی رہ گی بچے کہیں کہ ابو پیسے نہیں دیتے ابو ضرورتیں نہیں پوری کرتے کیونکہ تو بیکار کاموں میں پڑا آج کے بیکار کام تو ہمارے ہاتھوں میں ہوتے ہیں خبریں سننے اور صرف ادھر چٹ چیٹ میں ہم کتنا وقت نکالتے ہیں جس میں ہم آدھر سوارہ پڑھ سکتے ہیں تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے امت کو کیا خبر دی کہ پوری توجہ اور دہان سے اللہ کی عبادت کرنے والے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو انام ملتے ہیں پہلا کیا کہ دل غنی ہو جاتا اور دوسرا یہ کہ لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا اور عبادت سے مو موڑنے والے توجہ اور دہان نہ دینے والے اپنی عبادت کو نمازوں کو اور ذکر اذکار کو اس کو دو سزائیں ملتی ہیں پہلی سزا کیا کہ اللہ اس کو بیکار کاموں میں الجھا دیتے سوچئے اپنے اوپر لیجئے دیکھیں ہم تا اپنے لئے سیکھ رہے ہیں کیا میں بیکار کاموں میں تو نہیں الجھی رہتی میرے گھر کے کام کیوں نہیں ختم ہوتا میری دکان پہ کیوں نہیں برکت اور میری آفیس مہروقت کیوں کیوں ہوتا شاید یہ ایک سزا ہو آپ کو اور دوسری بات ہے کہ وہ لوگوں سے اس کی محتاجی کو ختم نہیں کریں گے یعنی ہمیشہ دوسروں کے اگیات پہلائے گا دست نظر دست نگر ہوگا لوگوں کے آگے محتاج ہوگا اور آپ دیکھیں کہ ایک اور روایت ہے وہ امام مالک نے پیش کی ہے امام حاکم نے ایک روایت پیش کی ہے اس میں لفظ تھوڑے سے مختلف ہیں جس میں صرف اگر ترجمہ پہ بھی غور کر لیں اور یہ گری سے بھر دوں گا اور تیرے دونوں ہاتھوں کو رزق سے پر کر دوں گا اے آدم کے بیٹے مجھ سے دوری اختیار نہ کر نوٹ کیجئے گا اس محبت کو اگر تُو نے ایسے کیا تو میں تیرے دل کو مختاجی سے بھر دوں گا اور تیرے دونوں ہاتھوں کو بیکار کاموں میں لگا دوں گا تو خلاصہ کیجئے ساری بات کا ابھی تک اللہ کے نبی نے کیا بتایا نمبر ایک مکمل توجہ سے اور دل جمعی سے عبادت کرنے والوں کو اللہ تعالی یہ سب انعامات اتا کرتا دل غنی رہتا ہر وقت یہ نہیں لگتا ہائے کاروبر ڈوب رہے آئے بچے کھائیں گے کراہ کھائیں 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 دیکھ جائے گی اور دوسری بات ہے رسک کے ساتھ اس کے دونوں ہاتھ برے ہوں گے پتہ ہی نہیں کہاں سے آرہا اور رات رکھے کہ اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا اللہ خود راستے بتاتی اور اگر آپ اللہ سے دور ہیں آپ نماز نہیں پڑھتے اس لئے کہ کھائیں اور جوب کریں اور آپ یہ کچھ کریں تو پھر یاد رکھیں دل محتاج رہے گا اور فقیری ہوگی اور بیکار کام دل میں ہوں گے اور سب سے بڑی دولت دل کی دولت ہے دولت مال کے بہت ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ غینہ القلب ہے تو جب اللہ تلا آپ کو یہ کہتے ہیں تو پھر آپ کو مجھے اس میں کیا سوچنا ہے اور یہاں میں ایک چھوٹی سی بات آج کے حالات سے جوڑ کے اب آپ کو اگلی چیز پہ لے جانا چاہتی ہوں اور وہ کیا ہے کہ آج کل جتنا ہی فارغ ہیں ہم شاید ہی کبھی ہوں ہر سننے والا خود سے چند سوال کرے اور یہ جمز ہیں ہمارے نمبر ایک میں نے آج تک قرآن پاک حفظ کیوں نہیں کیا اسی کے انڈر لے لیجئے کہ میں نے ٹھیک طرح سے قرآن پڑھنا کیوں نہیں سیکھ میرا قرآن آج تک ٹھیک نہیں دوسری بات ہے کیا مجھے پوری نماز کا ترجمہ آتا ہے کیا مجھے پورے قرآن کا ترجمہ آتا جب میں قرآن نماز میں یا اس کے علاوہ پڑھتا ہوں تو کیا مجھے سمجھ آتا ہے اگر یہ ساری باتوں کا جواب نو یا بس بیچ بیچ کی بات ہے کچھ آتا کچھ نہیں تو پھر سوال کیجئے کہ آخر کب وقت نہیں ملا نا آج تک زندگی میں تو آج مل گئے شاید آپ کی زندگی کا یہ پہلا لوگ ڈاؤن تھا جس نے آپ کو مجھے لوگ ڈاؤن کیا کہ اپنی کمیوں کو پورا کرو اگر ان دنوں میں آپ اور میں اپنی کریکٹر بیلڈنگ اور اپنی علمی اور اپنی اخلاق کی کمیوں کو برا نہیں کریں تو لکھ کے رکھ دیجئے کہ آپ کبھی نہیں بدلیں گے آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نمبر ایک آپ نے قرآن حفظ نہیں کرنا پورا چھوڑ دیجئے کچھ تو آئیتے کوئی نئی نماز تو پڑی کیا کلو اللہ کے ساتھ ساری عمر زندگی میں نماز یں پڑ دی چھوٹی صورتیں یاد کیجئے کہ اللہ ہر دن ایک نئی صورت چاہت کروں تاکہ میری نماز اچھی ہو کیا آپ روز بھرینی کھا سکتے بھنڈی پھر آپ مان لیں کہ آپ نے نہیں کرنی یاد بس سوری کیونکہ سورت حدید کی آیت ہے کہ دل اللہ کی خشیت سے بھر جائیں تو اس لکڈ کو نعمت بنائیے اور اسی طرح باقی چیزوں پر خود کو سوچ لیجئے کہ اگر آج کل بھی آپ قرآن نہیں پڑھ رہے آج کل بھی آپ نے قرآن کا ترجمہ نہیں یاد کرنا اور آج کل بھی آپ نے قرآن کے دور نہیں کرنے پھر آپ نہیں کریں پھر چھوڑ دیجئے اس کا اپنی لسٹ میں سے ڈیلیٹ کر دیجئے کہ میں نے یہ کچھ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ جس کے دل کو دولت سے بھر دے تو بتائیے کبھی اس کے قریب بھی محتاجی کا احساس آسکتا وہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھلا سکتا دیکھیں آپ کی جیب میں ہوں سو ڈالر تو کیا آپ کسی سے دو ڈالر مانگیں گے نہیں مانگیں گے آپ کو غیرت آئے گی اس کی تو مثال جیسا بھی کوئی نہیں ہے اگر اللہ کسی کو اپنا ساتھ دے دے اپنی مدد کی امید دلا دے تو مجھے بتائیے کون ہے جو اس کو پھر اصدحال کرے اور اگر اللہ کسی کو بیکار اور لاجانی چیزوں میں ڈال دے تو پھر کون نکال لے گا تو اختنیم خمزا قبل خمز پانچ چیزوں سے پانچ چیزوں کو غنیمت جانی ہے اس میں زندگی کو موت سے پہلے سہت کو بیماری سے پہلے غربت سے پہلے دولت کو اور سب سے بڑی دولت جو مرپس ہے نا وقت کی اس کو تم وقت سمجھتے ہی کوئی نہیں ہے تو دعا کر لیجئے اللہ کے نفس سلام پھرنے سے پہلے آخری تشہوت میں بھی اور نماز کے بعد کے اذکار میں بھی یہ دعا دی ہے اللہ میری مدد فرماؤ اپنے ذکر پر اپنے شکر پر اور اپنی بہترین عبادت پر یہ ابو دوت کی روایت ہے ون فائف ڈبل اور نسائی ون ثری زیرو ٹو یہاں آپ نے غور کرنا حسنی عبادت پہ اے اللہ مجھے اپنی عبادت کو حسین بنانے کی توفیق دے خوبصورت بناو اپنی عبادت کو ٹوٹی پوٹی یہ کہ مردہ نمازیں ہیں اور کس طریقے سے کر رہے ہیں تو اللہ اللہ سے دعا ہے یاد ہو جائیں سب سے پہلے ہم نے استغفار اور توبہ سیکھا تاکہ پچھلے گناہوں کو معاف کر والے پھر تقوی پہ بات ہوئی تاکہ آئندہ گناہوں سے بچنے پہ ہم کوشش کریں اور اللہ تعالی ہماری مدد فرما دیں اور پھر اس کے بعد ہم نے توقل پہ بات کی اور ہم نے بات کی اس پہ کہ اللہ کی عبادت کے لیے خود کو خالص کرنا اب چلیں گے ہم اگلی چیز پہ اور وہ ہے حج اور عمرے میں مطابعت کرنا مطابعت کے طبیعہ سے آگے پیچھے لگانا یعنی حج کیا پھر عمرہ کیا پھر حج کیا پھر عمرہ کیا دو مستقل کریں اب عقل تو اس کو نہیں مانتی کیونکہ حج بھی بہت مہنگ اور عمرہ بھی کوئی سستہ نہیں ہے تو پھر دو چیزیں اس ٹوپک انڈر ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر ایک حج اور عمرے کی مطابعت کیا ہے بار بار اس کا کرنا اس سے کیا مراد ہے اور دوسری بات ہے کہ یہ رسک کی چابی ہے اس کی دلیل ہے قرآن اور سنت میں تو پہلی بات سمجھ لیجئے حج اور عمرے کی مطابعت سے کیا مراد ہے ایک کو دوسرے کا تابع کرو یعنی جب حج ادا کر لو تو عمر ادا کرو اور جب عمرے کی ادایگی سے فارغ ہو جاؤ تو حج کی ادایگی کی تیاری کرو کیونکہ یہ دونوں یکے بدیگرے آتے ہیں یاب الحسن سندی کی تفسیر ہے اس حدیث کے بارے میں تو کیا پتہ چلا کہ کوشش کی جائے عقل تو نہیں مانے گی اس کو ہائے یہ کیسے اتنے بیسے لگے لیکن اللہ تعالی دے گا مختلف طرح سے پھر دوسری بات دیکھئے کہ ابن خزائمہ اور ابن حبان میں بھی دلائل ہیں ابن مسود سے کہ اللہ کے نبی نے فرما حج اور عمرہ کو ایک دوسرے کے بعد ادا کرو کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے سونے اور چاندی کے ملکو چیل کو دور کرتی ہے اور حج مبرور کا ثواب جنت ہے یہ حج دلیل یعنی یہ حدیث آئے گی اس پوائنٹ کے اندر کہ حج اور عمرہ مستقل کرنے سے رسک ملتا ہے تو وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ انسان کو پاک کر نے کے وقت پھر عمرہ پہ گئے وہ بھی صاف تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس سے رسک ملتا ہے اس حدیث کے وہ لفظ لکھے کہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو دور کرتے ہیں تو فقر دور ہو گیا تو رسک تو ملی جائے گا اور پھر یاد رکھئے کہ غربت اور افلاس کا ختمہ بھی ہوگا اور وہ وہی ہے وہ وہی ہے جو ان کی طرف بھیجی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر گران پاک میں سورة نجم کی آیت تین اور چار میں دے دی تو ضرورت ہے اس بات کی کہ جب اللہ نے کہہ جو دیئے تو کہ اور اس پر بہت سارے واقعات ہیں صاحب عمل لوگوں کے جب لے گئے گھر والے چاہے چیختے چلاتے رہ جائیں کچھ بھی کر دیں کہ کیسے کیا ہوگا وٹیور لیکن وہ کہتے تھے نہیں اور کہتے ہیں وہ حج اور عمرہ کرنے کی دیر تھی اور اس کے بعد اللہ نے ایسے دروازے کھول لے رزقے کہ پھر اللہ کے حکم سے کبھی کمی نہیں ہوئی اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم واقعی ان باتوں پر یقین کرتے ہوئے عمل کریں اور اگر ایک سوال میں بھی خود سے پوچھ لوں اور آپ سے بھی آپ خود پوچھ لیں تو زیادہ اچھا نہیں کہ آپ نے حج کر لیا وہ کیا چیز ہے جس نے آج تک آپ کو حج سے رکاو ہے کہیں آپ کا بزنس تو نہیں کاروبار تو نہیں جاب سے چھٹی تو نہیں ملتی تو اللہ کرے کہ سال حج کی اجازت مل جائے تو جائیے حج کر لیجئے کیونکہ حج نہ کرنا خطرے میں پڑنا جس پہ حج فرض ہے وہ حج نہ کرے نہ ارادہ کرے نہ نیت تو اس کی موت بڑی مشکوک موت ہے کہ ایمان ہے بھی کہ نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرائض کو برا کرنے اللہ کم از کم ضرور رکھ ہے اور اب اس کے بعد ہم اس چیز پر غور کرتے ہیں کہ حج کیوں دور کرتا ہے مسئلن آپ دیکھئے ایک mind my app کے سامنے کہ حج کے ارکان کی ہیں نمبر ایک احرام آپ کو حج اور عمرز کے لیے ایک خاص ڈریس کوٹ چاہیے اور ایک حالت چاہیے وہ احرام یہ کس سے ملتی ہے کفن سے ملتی ہے پھر تواف تواف زیارت کرتے گھومنا چکر لگانا یہ کیا ہے آپ کی زندگی کا قبلہ اور آپ کی کوششوں کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْ يَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ لَتِقِ اس پرانے گھر کا تواف کریں تو تواف میں ہم کہتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی کی دوڑ دھوک اللہ کی طرف ہوگی پھر اس میں صحیح ہے یہ بھی حاجرہ کی یادگیری ہیں کہ ایک ماں اپنے بچے کے لئے کیسے کوشش کرتی تھی اللہ نے زمزم جیسا رسک دیا تو آپ کوشش کریں گے تو زمزم نہ بھی مل جائے تو پانی تو ملے گا نا اور پھر اسی طرح میدان عرفات میں وقوف وہ تو آپ کو بتاتا کہ آپ کی زندگی بس انہی چند چیزوں کے اوپر چل سکتی ہے آپ نے نہ جانے کس کس چیز کو اپنے اندر ڈالا ہو ہے پھر کچھ حج کے واجبات ہے جو اس وقت ہمارے لئے اتنے ضروری نہیں ہے لیکن صرف تذکرے کی خاطر میکات سے پہلے ایام تشریق کی رات منا میں گزار اور مزدلفہ میں رات کے نص حصے تک بھی پہنچ جائیں تو پھر وہاں قیام کرنا پھر اسی طرح ترتیب سے کنکریاں مارنا بال منوانا کتروانا تباف ودا کرنا تو یہ حج کے ارکان ہے ذرا سے ایک ایک پہ غور کیجئے عقل میں ارکان کے بات دیکھئے اگر تو عمرے کے ارکان احرام باننا تواف کرنا اور صحیح کرنا یہ عمرے کے واجبات ہے بال منوانا یا کتروانا اور میکات سے احرام کی چادرے زیفتان کرنا یہ چیزیں اللہ کے نبی سے میں پتہ چلتے ہیں اب یہاں ہم نے حج اور عمرے کے فوائد تو ہاتھ بھی ہے اور جو شریعت کے مطابق یعنی سنت کے مطابق جو شریعت کے مطابق حج کرتا ہے اس کو بہت بڑا جر ملتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالی کا ذکر اور اس کی تعظیم ہے اس کے شعار جو شعار ہیں جس کو ریچول کہتے ہیں اس کا اظہار ہے اور سب سے بڑی بات کہ حج میں دنیا کے مختلف کونوں سے مسلمان آتے ہیں آپس میں محبت مودت کا تبادلہ ہوتا ہے سب مسلمان ایک ہی لباس پہنتے ایک ہی جگہ پہ رہ کر ایک ہی طرح کامل کرتے ہیں تو کہہ لیجئے کہ خلاصہ کیا ہے کہ حج پورے دین اسلام کا ایک بہت بڑا رکن ہے جس میں بہت ساری اسلام کی نمائندگی کرنے لی چیزیں آ جاتی ہیں اللہ سے دعا کیجئے میں بھی کر لوں آپ بھی کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی بار بار ہم سب کو نصیب کریں آج کی سیشن کی آخری چیز ایک اور چابی کیونکہ ہم نے تیاری کرنی ہے تو تیاری تو مشکل ہوتی ہے سخت ہوتی ہے تو رسک لانے والی چیزوں میں سے ایک چیز سلح رحمی ہے مینٹیننگ ٹائز آف کینشپ سلح رحمی کیا ہوتی ہے اور اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں اور افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ آج کئی لوگ اس کو دین ہی نہیں سمجھتے کوئی یہ کہتے ہیں تو دنیا داری ہیں تو سلح رحمی کا مفہوم کیا ہے اور یہ رزق کی چابی ہے اس کے چھے دلائل ہم پڑھیں گے اور تیسری چیز ہم اس ٹاپک کے اندر دیکھیں گے کہ سلح رحمی کس چیز کے ساتھ اور کیسے کی جائے اور ایک سوال جو بہت اٹھتا ہے کہ رشتہ دار نراز نافرمان ہے اللہ کی بات نہیں مانتے جس کو ہم اپنی رہونت میں کہتے ہیں بڑے گناہ گار اور منافق قسم کے رشتہ دار ہیں جی بے نمازی رشتہ دار اب ان کے ساتھ سلح رحمی کیسے کیجئے یہ چار چیزیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی سلح رحمی کے مفہوم میں تو پہلی چیز کہہ کہ سلح رحمی ہے کیا عربی زبان میں سلح رحمی کے لئے سلح رحم کے لفظ استعمال ہوتے ہیں اور رحم سے مراد کیا ہے رشتہ دار ابن حجر الاسقلانی اور ملالکاری یہ بہت بڑے بڑے حدیث کے شرح کرنے والے گزرے ہیں تو وہ اس کے بارے میں جو بات کہتے ہیں پہلے حافظ ابن حجر کا بیان سن لیجئے وہ کیا کہتے ہیں کہ رحم یعنی را کی زبر اور ہا کی زیر آئے گی یاد رکھے گا کہتے ہیں یہ لفظ رشتہ داروں کے استعمال ہوتے ہیں اور رشتہ داروں سے مراد کون لوگ ہیں جن میں باہمی نسبی تعلق ہو یعنی بہن بھائی نسب خون کا رشتہ خواہ وہ ایک دوسرے کے وارث یا محرم ہو یا نہ ہو محرم رشتہ دار بھی کہہ لی جی اور غیر محرم مثل چچازاد ماموزاد اور بہن بھائی سب دوسرے مراجعہ کے جنرل بات اسی طرح ملہ علی کاری کہتے ہیں کہ نسبی اور سسرالی رشتہ داروں نسبی اور سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کیا جائے اور ان کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کا معاملہ کیا جائے اور ان کے حالات کی دیکھ بھال اور پاس تاری کی جائے دونوں باتوں کو جمع کروں ساری رشتے آگئے سگے رشتے بھائی بہن خون کے رشتے اور سسرال اور سہر کے رشتے جو کسی بھی سسرال تعلق سے ہوتے ہیں مثلا آپ کے اپنے سسرال اور اسی طرح مامو اور خالہ کے سسرال یعنی کسی بھی طرح کا کوئی رشتہ تو پتا کیا چلا ہر رشتے کا احترام کرنا رشتے داروں سے اچھا سلوک بہت بڑی نہیں کیے اور میں کہہ سکتی کہ مشکل نہیں کیے نماز پڑھنا روزے رکھنے آسان کبھی کبھی رزق بانٹنا اور صدقہ خیرات بھی آسان ہوتا مشکل ہے رشتے داریوں کو نبھانا اور جب دین سیکھتا نا انسان تو پھر تو اور بھی گڑھ بڑھے ہو جاتی ہیں پہلے سب ایک جیسے کام کارے ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد دوسری طرف کیا ہوتا ہے ذرا صاحب کو اللہ نے دین زیادہ دیا بس یہ بھی گناہگار یہ بھی نہیں ہم کیوں ملیں یہ تو غلط یہ تو یاد رکھیں یہ نہ سمجھی کی بات ہے اللہ کے نفس سلام نے تیرہ سال مکہ میں اپنے خونی رشتے داروں کے ساتھ جس طرح کا معاملہ کیا وہ آپ کے میرے لیے ضرب المثل ہے ضرورت اس بات کی کہ اپنے آپ کو ہم رشتے داریوں کے ناتے سے دیکھیں اور محاسبہ تو بہت ہی ضروری ہوتا چلتے ہیں اس بات پہ نیکس سلائٹ کیا ہے کہ واقعی رشتوں کو ملانے سے رسک ملتا ہے اس کے بارے میں چند روایتیں سننی بخاری سے ابو حریرہ کے ذریعے ہم تک پہنچی روایت ہے بخاری کی اور ترجمہ کیا ہے کہ جو یہ چاہے جس کو یہ پسند دو اور مزے کی بات ہمیں سے ہر ایک کو یہ پسند دوتا ہے کیا جو شخص اپنے رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافہ پسند کرے اور صلح رحمی کرے یہاں رکھ کے طرح ایک سوال کرتے ہیں خود سے کیا میں چاہتی ہوں کہ میری رزق بڑھے بلکل چاہتا ہے ہر بندہ چاہتا ہے اور کیا میں چاہتی ہوں کہ میری عمر لمبی ہو اسان سا جواب ہے کہ رشتے داروں سے اچھا معاملہ کیجئے نیکس روایت دیکھیں ابو بخاری کی روایت حضرت انس سے ہم تک پہنچی یعنی وہی بات ایک اور ریفرنس سے بھی مل گئی کہ جو شخص اپنے رزق میں فراخی اور اپنی عمر میں اضافہ پسند کرے وہ صلح رحمی کرے تو ان دونوں میں صلح رحمی کے ذریعے عمر کی اضافہ کی بات ہے اب یہ اضافہ کیسے ہوتا ہے اس کی مختلف فارمز ہے مثلا مثال دیتی ہوں کہ اگر عمر والے فرشتے سے کہا جائے کہ اگر فلان شخص نے صلح رحمی کی تو اس کی عمر سو سال ہوگی اور اگر اس نے اپنے رشتے داروں سے تعلق کٹا تو بس ساٹھ سال ہوگی یہ بھی پتا اللہ کو تو پہلے سی پتا تھا کہ یہ بندہ رشتے داروں سے اچھا معاملہ کرے گا اور عمر کی حقیقی مدد بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی اللہ یہ کہ اللہ چاہے اور ہم دعا کریں لیکن سوال پیدا جو چاہتے مٹاتے جو چاہتے ثابت کرتے اور ان کے پاس لوحے محفوظ ہیں تو جس نے کتاب لکھی ہوتی وہ چاہے تو اس کے دو چار پیج نکلوا دے کر دے تو اس پہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے لیکن بات غور کرنے کی کیا ہے کہ دو نتیجے نمبر ایک رسکی وسط اور عمر میں اضافہ کتنی کھلی پیشکش ہے آفر ہے اور ساری دنیا میں سب سے سچے انسان کی زبان سے یہ بات اللہ نے ہمیں آپ کو پوچھائی کیا اس میں کسی کو شک ہو سکتا ہے اور یہ دو چیزے بندے کے دل میں چھپی ہوتی ہیں کہ عمر بھی لمبی ہو رسک کرنے والے کے لئے پور امن اور رسک میں بھرپور برکت والی امدہ زندگی ملے گی سبحان اللہ اللہ کے نبی نے فرما اپنے کرابت داروں کے مطلق معلومات حاصل کرو یعنی ساری دنیا کی خبر تو ہوتی ہے چٹ چٹ کرتے ہو کبھی غریب رشتہ داروں کے بھی دو حال پوچھو کہ ان کے پس کیا تاکہ صلح رحمی کر سکو بلا شبہ صلح رحمی سے خاندان میں محبت مال میں کسرت اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے تو آج سے رمضان تک اپنے ہر قریبی دور کے رشتہ دار سے رابطہ کیجئے سب ٹھیک ہے کوئی مدد چاہیے کسی کو راشن بھیج دیجئے کسی کو خجورے بھیج دیں یہ فارل تو وقت جو ہم اپنا فیس بک پہ ادھر ادھر لگاتے ہیں دوستوں دوستیوں کے نام پہ تمہارے غریب رشتہ داروں کے پاس تو والیٹی اف لائف پڑھ جاتی آپ کی اس کے اللہ کے حکم سے اور اسی طرح ایک روایت بہت سارے ریفرنسز سے حضرت علی کے ناتے ہم تک پہنچی تبرانی میں بھی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا منصر رہو این یمدلہو فی عمری ویووسا علیہی فی رزقی ویدفعانہو میتت السوئی فلیتق اللہ ولیسل رحمہو اس کو تو پلے سے بان دیجئے گا ترجمہ سنیں گے خوش ہو جائیں گے کیا فرمایا آپ نے جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اس کے رزق میں وست ہو اور اس سے بری موت دور کی جائے واللہ تلہ سے ڈرے تقوی پیچھے بھی آگی تھی بات جہاں بھی آگئی اور صلح رحمی کرے تو اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ بہترین معاملہ کرنے والا بنا دیں تقوی صلح رزق کے ساتھ سے یہ ساری چیزیں بڑھیں گی اور ایک روایت امام بخاری عبداللہ بن عمر سے لاتے ہیں من اتقا ربہ ہو جو شخص اپنے رب سے ڈر جائے دعا کریں اللہ مجھے بھی ڈال دیں اور رشتہ داریوں کو جوڑے کیا فائدہ ہے اس کو نوٹ کیجئے گا اس کی عمر میں اضافہ کیا جاتا ہے اس کا مال زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے خاندان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں کیوں کریں گے محبت اس لئے کہ آپ ان کا خیال رکھتے ہیں کبھی اپنے خاندان آلوں سے بھی ذرا لے لیجی ایک سروے کہ آپ مجھے کیا کہتے ہیں میرا علیہ غم سے بھی ہوشنا ہو جائیں ہم میں سے کچھ لو کیونکہ غیر تو میں بہت اچھا کہتے ہیں رشتہ دار تو ہمارے سے خوشی نہیں ہے تو جتنا زیادہ رشتہ داریوں کو جوڑیں گے اتنی اللہ کی رحمتیں آپ پہ آئیں گی ایک اور روایہ سن لیجی ابن حبان میں ابو بکرا سے ہے ابو بکر نہیں ہے یہ یہ ابو بکرا ہے اللہ کے نبی سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرما انہا جلتاتی ثوابا سلط الرحم حتی انہا لبیت لیکونا فجرتا فتمنو فتنمو اموالہم ویقصر عددہم اذا تواصلو وما من اہل بیت یتواصلونا ویحتاجونا بہت پیاری روایت ہے خوالے اس کے بہت سارے ہیں ترجمہ سن لیجئے جو آپ کو مجھے یاد رہے گا تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ جلدی ثواب صلح رحمی کا ملتا ہے یہاں تک کہ جب کسی برے اور نافرمان گھرانے کے لوگ صلح رحمی کرتے ہیں تو ان کے مالوں میں افضائش یعنی بڑھوتری اور تعداد میں اضافہ ہوتا ہے کسی بھی صلح رحمی کس چیز کے ساتھ اور کیسے کی جائے دیکھیں بہت سرے لوگ سوچتے ہیں کہ صلح رحمی صرف مال کے ذریعے سے ہوتی ہے تو یہ صلح رحمی کا دھورہ اور ناقص تصور ہے صلح رحمی کا دائرہ اس سے کہیں زیادہ ہے رشتہ داروں اور عزیزوں کو خیر پہنچانا اور ان سے اشار کو دور کرنا اور اس سلسلے میں ہر کوش صلح رحمی ہے چاہے اس پہ آپ مال لگائیں کوئی اور ذریعہ اختیار کریں اس پہ ابھی جمرہ کا ایک کال ہے کہتے ہیں کہ صلح رحمی مال کے ذریعے سے نمبر ایک لکھئے آپ کو کچھ پریکٹیکل چیزیں ملیں گی نمبر ایک مال لگائیے رشتہ داریوں پہ دوسری بات ضرورت کے وقت تعبون کرنے سے تیسری بات مسئیبت دور کرنے کے لئے کوشش کرنے سے اور چوتھی چیز خندہ پیشانی یعنی سمائلی فیس سے ملاقات کرنے سے اور اگلی چیز ہے کہ ان کے لئے دعا کرنے سے حاصل ہوتی ہے کتنا جامع اور کمپریہنسف تصور اصلا رحمی کا ایک جملہ لکھ لی جئے ہر ممکن خیر پہنچانے کی کوشش کیجئے رشتہ داروں کو اور حد تل امکان ان سے شر کو دور کر دیں آخری نکتہ کتنا فرمان اور برے لوگوں کے ساتھ سلا رحمی کیسے کیجئے تو بات یہ کہ ان کی غلط محفلوں کو ڈسکریج کیجئے وقس سے پہلے ان کو اس سے روکیے بجائے اس کے کہ آپ ان کی غلط چیزوں کا شکار ہوں اور آپ کے مامو ہیں تو آنے ہی پڑے گا خالہ کے بغیر تو شادی نہیں ہوتی ایسا نہ کیجئے اپنے وہ رشتے دار جو بھی دین سے دور ہیں ان تک دین پہنچائیے آج کل بہترین دن دور قرآن آنے والا ہے اس قرآن کے مختصر سے سفر کو جو آپ اور میں انشاءاللہ پورا مہینہ کر دیں گے تو اس سے اپنے رشتے داروں کو اگاہ کیجئے ہر ایک کے پاس فون پر کانٹیک لسٹ ان کو بھی بچانا ہے اور انشاءاللہ اس پہ ہم اللہ کی رحمت سے کچھ بات کریں گے بعد میں آپ دیکھئے کہ جب نیا نیا دین آیا تو رشتے داریاں کیا تھی کافر اور نافرمان تھے یعنی ابو بکر عمر عثمان علین کے رشتے دار کفر پہ تھے تو پھر ان سے طریقہ پورا سکھایا گیا سورت ممتحنہ آج قرآن میں پوری کی بوری موضوع پہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن چاہے باپ بیٹے بھائی کیوں نہ ہو غلط باتیں ان کی نہیں ماننی اور ظالم بھائی کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد کرنا اللہ کے نبی نے فرمایا آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی جب وہ مظلوم ہو تو میں مدد کرلوں گا لیکن ظالم کی مدد کیسے کروں تو کہا کہ اس کو ظلم سے روکی تو صلح رحمی کرنے آلے اپنے سے جڑے ہر رشتہ دار کو صرات مستقیم کی دعوت دیں یہ بہترین صلح رحمی ہے آخری چند جملے صلح رحمی کے فوائد کیا پڑے نمبر ایک اللہ اللہ کا پسندید عمل ہے ایمان کی علامت رسک میں کشادگی اور عمر میں برکت کا ذریعہ اور صلح رحمی کرنے والے جنت میں داخل کیے جائیں جب صلح رحمی کی اتنے فائدے ہیں تو قطع رحمی جو اس کا اپوسٹ ہے یعنی رشتوں کو نہ جوڑنا اس کے بھی کوئی نقصان ہے تو وہ بھی سن لیجئے نمبر ایک اللہ کا ناپسندی دا عمل ہے اللہ نے صورت ممتحنہ میں بھی اور دوسری جگہ پہ بھی بات کی اللہ تبارک تعالی فرماتے جو لوگ اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو تو ترقطہ رحمی ایسے گناہ جن کی سزا اللہ آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں سلسلہ صحیحہ کی روایہ 2372 بھی ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارے لئے اپنی انگلی کو آپ نے مرود جیسے بیٹھ کر انسان انگلی مورتے توجہ لینے کے لئے یہ ایک انداز ہوتا پھر فرمایا صلح رحمی رحمان سے ملی ہوئی شاق ہے اس کی ایک فصیح و بلیخ زبان جس چاہتی ہے جیسے چاہتی کلام کرتی ہے جس نے اس صلح رحمی کو ملائے اللہ اس کو ملائے گا اور جس نے اس کو کٹ دیا ملاقات کیجئے چھوٹی موٹی باتوں کو خام خواہ اپنی انہ کا مسئلہ نہ بنائیں نمبر تین خوشی اور غم کے مواقع پر ان کے ساتھ شامل ہوا جائے پھر اگلی بات خاندان کے بڑوں کی عزت اور توقیر کیجئے اگر کوئی رشتے دار گھر میں ملنے کے لئے آجائے تو اس کا اچھی طرح استقبال کیا جائے اور سب سے بڑی بات کہ رشتے داروں کی اصلاح کی فکر کی جائے اور ان کو قرآن سے حدیث سے جڑا جائے علمی محفلوں کی دعوت دی جائے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ ہمیں نیک آمال کی توفیق دے اللہ انی اسلوک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین و ان تغفر لی و ترحم نی و ازا رت فتن فی قوم فتوف نی غیر مفتون و اسلوک حب و حب من یحب و حب امل یقرب نی الی حب اے اللہ اب اس دعا کیلئے ہاتھ اٹھالے دل بھی آپ کا برطن بن جائے جس میں آپ نے علم کی سمحفل کے ان پر اللہ سے دعا مانگنی ہے اے اللہ بے شک میں تجھ سے نیکیاں کرنے برائیوں سے بچنے اور مسکینوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں اور یہ کہ تو مجھے بخش دے مجھے یقین ہے کہ آپ آمین کہیں گے اپنی اپنی جگہ اور مجھ پہ رحم فرما اور جب تو کسی قوم کو ازمائش میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے بغیر ازمائش کے فوت کر دے میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور اس عمل کی محبت کا جو مجھے تیری محبت کے قریب کرتے سبحانک اللہ و بحمد اشہد اللہ الہ انت استغفر و اتوب الیک جزاکم اللہ خیر وحسن جزا آپ کے سبر کا آپ کے پیشنس کا مجھے یقین ہے کہ ابھی آپ کو کلاس کا ٹائم زیادہ لگ رہا ہوگا کیونکہ ابھی قرآن نہیں شروع ہوا جب قرآن پاک شروع ہوتا یقین کریں دو ڈھائی گھنٹے ایسے گھنٹے میں گزر گئے تو جی زوم پہ مائک لے لیجئے ہم لائیو راڈکاست سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ببرکاتہ آپ یہاں سٹوڈنٹس اپنا کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں کوئی سوال کوئی بات تو موس فیلکم میں اب آپ کے ساتھ ہوں فیل فری اینیتھنگ کوئی چیز جب شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مائک لے لیجئے بس خیال رکھئے چند منٹ کے اندر یہ سیشن پورا کر لیں گے اور اگر کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو وہ بھی کریں اور جن ایڈمین کی باری ہے میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی جزا دے اور برکت ہے اب دیکھے کہ علم تو پھر علم ہی ہے نا اصل چیز پھر اس میں بعد میں عمل کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق اشاءاللہ جو لوگ بھی شوق سے اس کو لے رہے مجھے یقین ہے کہ اس سال دور قرآن آپ کو بہت کچھ دے جائے گا اس وقت آپ کی میری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے پرسنل کانٹیکس کے ثرور لوگوں تک پہنچ چیزوں کو ہم آپ کی ناظری عواز شاہد میرے دوسرے روم سے لے رہے ہیں آپ کو آواز آ رہی ہے بہت طرح کہ آپ لوگ پارٹیسپیٹ کیجئے اور ایک دوسرے کو پورا فائدہ دی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزا خیر اور اتنے زیادہ جن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ اپنے زندگیوں میں ڈھال سکیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جو دعائیں ہم نے سیکھی کہ زندگی کا حصہ بنا سکیں اور جتنی کنجیاں سیکھی انشاءاللہ اس کو اپنے ایک اکر کے ساتھ ساتھ ٹیلی بیسس پر ٹارگٹ سکتے ہیں اتنی اچھی چیزیں ہمیں آج کل مل رہی ہیں اگر ہم رمضان سے پہلے ان کو اپنے فیملی والوں کے ساتھ شیئر کریں کہ آج ہمیں کیا کنجی ملی تو ہم بہت اچھی دریقے سے آگے لے کر چل سکتے ہیں جزاکم اللہ خیر ان قصیر اللہ سبحان و تعالی آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اللہ سبحان و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کے آخر تک آپ سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور آگے اس کو بڑھانے والے بن جائیں انشاءاللہ یہاں پہ اپنے سیشن کو مکمل کرتے ہیں جزاکم اللہ خیر ان کسیر سبحان اللہ و بحمد اشہد اللہ الہ ان استغفر و اتوب الیک جزاکم اللہ خیر ان کسیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ